اسلام علیکم ویلکم ٹو منصور وائس 2.0 پیشے خدمت ہے شہزادہ پرویز کے کارنامے کہانی نمبر سات خبیص روحیں دیوتاؤں کے جزیرے کی ملکہ اور دیوی تارندہ شہزادہ پرویز کو اپنی بپتہ سنا رہی تھی اس نے شہزادہ پرویز کو بتایا دگا باز کوٹار میرے وزیر نے مجھے قید کر کے اس جزیرے کے ایک ٹاپو میں بھیجوا دیا جہاں کہ میں اس وقت ہوں اور تم کو اپنی درد بھری داستان سنا رہی ہوں صدیوں پہلے اس جزیرے میں اس قسم کے درندے پائے جاتے تھے جیسے کہ تم نے ابھی ایک کو حلا کیا ہے پھر ان کی نسل رفتہ رفتہ کم ہونے لگی اس جزیرے میں ابھی اکیلہ پرندہ رہ گیا تھا یہاں کوئی بھی آنے کی جررت نہ کرتا کیونکہ یہ آدم خور پرندہ تھا تو پھر اس نے تم کو ابھی تک کیوں نہیں کھایا پرویز نے سوال کیا اس جزیرے میں پھینکے جانے کے کچھ عرصہ تک تو میں اس موزی درندے پرندے کی نظروں سے چھپی رہی لیکن جلد ہی اس نے مجھے درختوں میں بھی تلاش کر لیا اور پھر بعد میں میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے تم لوگ واقف ہو تم نے میری جان بچائی ہے تمہارا یہ احسان میں کبھی نہ بھولوں گی اب تم یہ بتاؤ کہ میرے لئے اور کیا کچھ کر سکتی ہو ہم لوگ سوائے اس کے کہ اس اجنبی جگہ پر بھوک کے مرنے کی تیاری کریں اور کیا کر سکتے ہیں ارگاس بیچ میں بول پڑا او تاریندہ کی آنکھوں میں ایک چمک اود کر آئی گویا اس کے تیز رفتار دماغ نے کوئی نئی ترکیب سوچ لی ہو اس نے اپنا ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اب تم کیا کرو ہاں ہاں بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے ارگاس نے پوچھا مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے باشندوں میں ایک قدیم روایت چلی آ رہی ہے کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں یہاں لوہے کے آدمی وارد ہوں گے اور ان کی آمد کے ساتھ ہی اس جزیرے کے حکمران کی حکومت کا تختہ الٹ جائے گا یہاں کے لوگوں نے لوہے کا جنگی لباس کبھی نہیں دیکھا وہ تمہیں یقیناً لوہے کا آدمی سمجھنے لگیں گے شہزادہ پرویز جب اس جزیرے میں آیا تھا اس نے سر پر خود اور زیرہ بکتر پہنی ہوئی تھی جو اس کو بابلون کے بادشاہ نے دی تھی اور خزانے کے ساتھ برامد ہوئی تھی وہی خزانہ جس پر جادوگر قابض تھا اے جوانوں آؤ میرے ساتھ میری کھوئی ہوئی حکومت مجھے واپس دلانے میں میری مدد کرو میں تمہیں بڑا عالی شان محل رہنے کو دوں گی امدہ لباس اور بڑے امدہ کھانے تمہیں دیے جائیں گے شہزادہ پرویز پر تارندہ کی ترگی بامیز باتوں کا کچھ زیادہ اثر نہ ہوا البتہ اس کے لیے یہ بات بڑی پرکشش تھی کہ وہ ایک پوری سلطنت کے خلاف تنے تنہا سافارہ ہونے کے لیے پکارا جا رہا ہے وہ جنگ جو تھا بہادر تھا اور پھر تارندہ کی کہانی اس کی زندگی کی کہانی سے بڑی ملتی جلتی تھی اس کے باپ کو ایک وزیر نے قتل کرا دیا تخت و تاج پر قبضہ کر لیا اور اس کی ماں بڑھی ملکہ کو قید کر دیا اس کے خون میں جنگ کے جل ترنگ بجنے لگے خوب وہ مسکراتے ہوئے بولا کیوں ارگاس بھائیہ تمہارا کیا ارادہ ہے میرا ارادہ ارگاس نے مو چلاتے ہوئے کہا میرا پیٹ خالی ہے بھائیہ مجھے وہاں لے چلو جہاں خوراک ملتی ہو پھر مجھے درندوں کی فکر ہوگی نہ خونخار پرندوں کی خواہ وہ ہزاروں کی تعداد ہی میں کیوں نہ ہوں ٹھیک ہے اس نے تارندہ سے کہا چلو ہمیں شہر کی طرف لے چلو شاباش تارندہ نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے میں تمہاری مدد سے اپنا کھویا ہوا تاج جلد ہی واپس چھین لوں گی میں اس بار اپنے کسی دشمن کو نہیں بخشوں گی اور کوتار کو کتے کی موت ماروں گی میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس مکار انسان کی مکاری اس تلوار کا مقابلہ کیسے کرتی ہے جس نے خوفناک پرندے گوگلا کی ٹنگیں کٹ ڈالی ہیں اچھا تو اس پرندے کو اس جزیرے میں گوگلا کہتی ہیں ہاں گوگلا مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ جی چاہتا ہے گوگلا کے کباب بھون کر کھاؤں ارگاس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہ کرنا اس کا گوشت زہریلا ہوتا ہے کھاتے ہی مر جاؤگے موت کا نام نہ لو میرے سامنے دیوی مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے چلو اب تم اس پرندے کا سر کٹ لو تاکہ شہر کے لوگوں کے دلوں پر تمہاری بہادری کی دھاک بیٹھ جائے میں بہت جلد شہر پہنچنا چاہتی ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ آج کی رات اپنے محل ہی میں گزاروں پھر وہ چاروں اس ڈھلوان پر چڑھنے لگے جو جنگل کی طرف جاتی تھی پورا جزیرہ گھنے درختوں سے اٹھا پڑا تھا اور ان کو راستہ بنا کر چلنے میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی اندر گھنی تاریکی پھیلی ہوئی تھی البتہ کہیں کہیں سورج کی روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی وہ لوگ اس طرح چلتے رہے چلتے رہے کئی مقامات پر انہیں چند بندر نمہ جانور نظر آئے لیکن ان میں سے کوئی بھی خطرناک نہیں تھا وہ جانور ان کو دیکھتے ہی چھپ جاتے کافی دیر تک چلنے کے بعد درختوں کا گھنہ پن گھٹنے لگا وہ دوبارہ ایک ڈھلوان پر نکل آئے جس پر درخت نہیں تھے لیکن تھوڑی دور چل کر پھر درخت شروع ہو گئی جن میں مختلف قسم کے پھل لگے ہوئے تھے انہوں نے پھل توڑ کر کھائے پھل کھاتے ہوئے ان کو کچھ لطف محسوس ہوا ایک جگہ تاریندہ نے رکھ کر بلاند آوا سے کہا دیکھو ادھر دیکھو ساگوت کی امارتیں نظر آ رہی ہیں ساگوت کیا ارگاس نے پوچھا یہ کیا بلا ہے اس جزیرے کا سب سے بڑا شہر تاریندہ نے جواب دیا شہزادہ پرویز نے ادھر دیکھا وہاں سے کافی دور درختوں کے اوپر ابری ہوئی نوکیلی امارتیں نظر آ رہی تھیں وہ پیلے رنگ کی تھیں اور ان پر سورج کی کرنیں چمک رہی تھیں شہزادہ پرویز کے ذہن میں کسی جادوی بستی کے تصورات ابرنے لگے یہ منظر اس کے لئے بڑا ہی دلکش تھا اور حیرت انگیز بھی وہ خاموشی سے ان قدیم طرز کی امارتوں کی پرسرار خوبصورتی سے گہرا تاثر لے رہا تھا لیکن درختوں کے ایک اور سلسلے نے یہ منظر اس کی نظروں سے چھپا لیا اور وہ جزیرے کے سرے پر جا نکلے جہاں خلیج کاسکا کا نیلا پانی شروع ہوتا تھا خلیج کے دوسرے سرے پر ساگوت شہر اپنی پوری ران آئی اور پرسرار خوبصورتی کے ساتھ کھڑا تھا امارتیں آہستہ آہستہ بلند ہوتی چلی گئی تھی اس کے کنارے پر لمبی لمبی گھاس ہوگی ہوئی تھی اور شہر کے دونوں جانب جزیرے کے کناروں کے ساتھ ساتھ انچے انچے درختوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا تارندہ نے ان کو بتایا کہ یہ جنگلات پورے شہر کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور ساگوت ان کے این وست میں آباد تھا دیکھو کیا عظیم و شان شہر اس قابل نہیں کہ اس کے لیے جان کی بازی لگائی جا سکے تارندہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اب تاخیر نہ کرو فوراں بانس اور لکڑیوں کا ایک چوگارہ بناو تاکہ ہم خلیج بار کر لیں زیادہ سے زیادہ یہ خلیج کوئی پانچ مل چوڑی ہوگی شہزادہ پرویز نے کہا کیوں نہ اسے تیر کر پار کیا جائے اس پانی میں تیرنا موت کو دعوت دینا ہے تارندہ نے کہا کیونکہ اس میں شارک مچھلیاں کسرت سے پائی جاتی ہیں اسی لمحے دوسرے کنارے پر ان کو لمبی لمبی گھاس میں سے ایک شخص کی شکل اُبھرتی رکھائی دی اس کا بدن بھوری جلد کا تھا یہ کون ہے پرویز نے پوچھا یہ کوتار کا چھوڑا ہوا جاسوس ہے تارندہ نے بتایا اس کو یہاں یہ دیکھنے کو چھوڑا گیا ہے کہ میں تیر کر واپس آنے کی کوشش تو نہیں کرتی دیکھو نہ بلکل بندر کی شکل کا آدمی ہے اور چور آنکھوں سے ہمیں یوں دیکھ رہا ہے جیسے نہیں دیکھ رہا ارگاس نے کہا دیکھو بھئیہ ابھی میں تم کو اس کا تماشا دکھاتا ہوں شہزادہ پرویز نے کہا اور پھر اس نے گوگلہ پرندے کا سر انچا ہاتھ کر کے دکھایا تو وہ شخص گھبرا کر وہاں سے سر پٹ بھاگ اٹھا اور تارندہ ہستے ہستے لوٹ پورٹ ہو گئی بولی اچھا ہے اسے جانے دو یہ شہر میں جا کر ہماری واپسی کی خبر پھیلا دے گا ہمیں جلد سے جلد چوگارہ بنا کر خلیج پار کر لینا چاہیے ورنہ ممکن ہے کوتار ہمارے راستے کو بند کرا دے اور وہ بانس وغیرہ کٹ کر جلدی جلدی ایک چوگارہ بنانے لگے رسیوں کا کام لمبی لمبی ایک گھاس سے لیا تھوڑی دیر کی جد و جہد سے وہ ایک بھدہ سا چوگارہ بنانے کے قابل ہو گئے پھر انہوں نے اس کو خلیج میں ڈال دیا اور تیزی سے دوسرے کنارے کے سمت بڑھنے لگے دوسرے کنارے پر پہنچ کر تارندہ نے اتمنان کا سانس لیا کہنے لگی اب ہمیں جلدی سے شہر کی طرف بڑھنا چاہیے اس عرصے میں کوتار کو ہماری آمد کی خبر مل چکی ہوگی لہٰذا بہتر ہے کہ ہم تیزی سے آگے بڑھیں وہ لوگ شہر کی دیواروں سے جھانک رہے ہوں گے جب کوتار کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ میں ایک نامور جنگجو کے ساتھ واپس آ رہی ہوں تو اس کا موں دھواں دھواں ہو گیا ہوگا اور یہ جان کر کہ ہم ساتھ میں گوگلا کا سر بھی لا رہے ہیں اس کا اور بھی برا حال ہوا ہوگا کیا وہ جادوگر بھی ہے ارگاس نے پوچھا نہیں مگر اس نے اپنے دربار میں ایک بڑا خوفناک جادوگر رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے گورگن یہ تو مجھے کسی گورگن کا بھائی معلوم ہوتا ہے ارگاس نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کیا عجیب نام ہے گورگن اس کے قبضے میں کئی خبیس روحیں ہیں جنہیں اس نے پہاڑ کی گہرائیوں میں رکھ چھوڑا ہے جس میں ساغوتھ شہر آباد ہے مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے لوگوں سے جنہیں جادو بھی آتا ہے بھلا ہم تینوں لڑ کر تخت کیسے چھین سکیں گے مجھے یقین ہے کہ یہ جوان جادوگروں کا جادو بھی نہ چلنے دے گا یہ بہت بہادر ہے جو گوگلہ کا سر کاٹ سکتا ہے وہ کسی جادوگر کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا تارندہ نے کہا اور ان کو ساتھ لے کر آگے بڑھی وہ چاروں ڈھلان پر چڑھ کر شہر کی فصیل کے نزدیک پہنچ چکے تھے جو بیس ہاتھیوں کے قد کے برابر انچی تھی اسے دیکھ کر شہزادہ پرویز نے سوچا کہ کچھ عجیب نہیں کہ اس شہر کو دیوتاؤں ہی نے تعمیر کیا ہو یہ فصیل سنگ بادل کی بنی ہوئی تھی اس میں جا بجا محافظوں کے لیے برجیاں تھی پھاٹک تک پتھریلی ڈھلوان پر ایک سفید چوڑا راستہ بنا ہوا تھا فصیل کا اوپری عیسیٰ بلکل سنسان لگتا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ شہر مردوں کا شہر ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ان خوفناک ہزارہ آنکھوں کی موجودگی کو بھی محسوس کر رہے تھے جو ان کو فصیل کے سوراخوں سے جھانک رہی تھی ان کے ایک ایک قدم کا جائزہ لے رہی تھی آہستہ آہستہ وہ بڑے پھاٹک کے بلکل قریب پہنچ گئے سنگ بادل کی فصیل میں جڑا ہوا یہ بھاری پھاٹک ٹھوس چاندی کا بنا ہوا تھا ارگاس اور کیرون کی آنکھیں حیرت سے اُبل پڑیں ارے بھئیہ پرویز ارگاس نے کہا ہم کسی بہت ہی مالدار ملک کے پھاٹک پر کھڑے ہیں اور وہ پھاٹک کے پٹ تبلے کی طرح بجانے لگا پھاٹک کو دھکا دے کر فوراں پیچھے آٹ جاؤ تاریندہ نے کیرون سے کہا اور اس نے کلہاری پھاٹک کے ساتھ زور سے ٹکرائی تو اس کی گونج نکاری کی طرح دور تک پھیلتی چلی گئی اوہ تبلہ نہیں نکارا ارگاس نے دل پکڑتے ہوئے کہا اس کی دھمک سے تو میرا دل دہل گیا ہے اس اسنا میں کیرون نے تاریندہ کے اشارے پر پھاٹک کو کلہاری کی ایک اور زرب لگائی تو پھاٹک اچانک اندر کی سیمت کھلتا چلا گیا اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کونخار جنگجووں کی ایک پوری پلٹن سینہ تانے کھڑی ہے یہ سارے کے سارے کوئی اور لمبے قد والے تھے ان کے جسموں پر چیتے کی خال جیسا کوئی لباس کمر اور جسم کے ارد گرد منڈا ہوا تھا ان کے سروں پر رنگ برنگ کے پروں کی کلگیاں لگی ہوئی تھیں اور لباس میں بٹنوں کی جگہ پتھر ٹکے ہوئے تھے وہ سب مسلح تھے اس جنگی گروہ میں تین افراد خاصے نمائن اظر آ رہے تھے ان میں سے ایک جس کا قد خود شہزادہ پرویز کے قد کی مانند لمبا تھا تیکھے نکوش اور سوڈول جسم والا اس کی آنکھیں کسی شکرے کی مانند تیز اور چمکدار تھیں اس کے جسم پر کاندھے سے کمر تک ایک تلائی زنجیر پڑی ہوئی تھی جس میں دل کے مقام پر ایک پتھر لگا ہوا تھا اور اس کے نزدیک کھڑا ہوا دوسرا شخص خاصا نوجوان تھا لیکن چہرے سے کتہ ہی اچھا نہ لگتا تھا اس کے بازوں کی دونوں جانب خال کے ساتھ توتوں کی رنگین پر اڑے ہوئے تھے تیسرا شخص ان دونوں سے کوئی دو تین گز کے فاصلے پر تنہا اور خاموش کھڑا تھا اس کی شخصیت سارے گروہ میں سب سے مختلف تھی اس کے جسم پر جنگجوہوں جیسا لباس بھی نہ تھا اس نے سادہ لباس پین رکھا تھا اور پورے مجمع میں یہ واحد شخص تھا جس کے چہرے پر داڑی تھی یہ داڑی بلکل برف کے مانند سفید تھی اس کے سر کے بال بھی بھموں تک سفید تھے یہ بھی اوروں کی طرح قد میں نکلتا ہوا اور ساخت میں منہنی تھا اس کے چہرے میں سب سے اہم چیز اس کی آنکھیں تھی اس اسنا میں سنسان فصیل بھی آدمیوں کے حجوم سے بھر چکی تھی گویا آگ اور خون کے ہولناک کھیل کی ہر تیاری مکمل ہو چکی تھی اس لمحے تارندہ اپنے ساتھیوں سے دو قدم آگے نکل کر جا کھڑی ہوئی اس نے اپنے سنہرے بالوں کو جھٹکا دے کر اوپر پھینکا اور سینہ تان کر بلاند آواز میں چلائی ساگوت کے شہریوں تم نے جس دیوی کی بیرزتی کی تھی وہ تمہارے سامنے دوبارہ موجود ہے اب تم کیا کہتے ہو تم ایک نکلی اور جالی دیوی ہو تم نے ہمارے سدیوں پرانے قوانین کی خلاف ورزی کی تم نے ہمارے سب سے بڑے پجاری کی بیرزتی کی اس کے خلاف بغاوت کی اب تم دوبارہ ہم سے کیا لینے آئی ہو سارے شہر کے فیصلے کے مطابق تمہیں شہر بدر کیا جا چکا ہے ایک آواز بلاند ہوئی مگر یہ بھی تو دیکھو میں موت کی وادی سے واپس آئی ہوں یہ کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ میں سچی دیوی ہوں ادھر دیکھو میں تمہارے لیے ایک اور تحفہ بلائی ہوں تارندہ نے گوگلا کے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا خوفناک پرندے کا کٹا ہوا سر نظر آتے ہی تمام مجمع میں حیرت و خوف کی لہر دوڑ گئی ہر طرف سے شور بلاند ہوا یہ لوگ تارندہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف گھومتے ہوئے کہا یہ لوہے کے انسان ہیں اور سمندر نے ان کو بھیجا ہے ساغوت کے لوگو تم غددار ہو تمہارا حکمران بھی بڑا مکار انسان ہے یہ لوہے کے انسان اس لیے ہیں کہ تمہیں تمہارے کیے کا مزہ چکھائیں یاد کرو اپنی وہ صدیوں پرانی پیشن گوئی جس میں تمہیں لوہے کے انسانوں کی آمد کی بشارت دی گئی ہے ان الفاظ کے ساتھ ہی مجمع میں سرگوشیاں ہونے لگیں اور یہ بھن بھن آرٹ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلتی چلی گئی ساغوت کے لوگو میں چاہتی ہوں کہ تم تباہی سے بچ جاؤ اب بھی وقت ہے کہ اگر تم نے میری طاقتوں کو تسلیم کر لیا تو میں تم کو معاف کر دوں گی بے شک میں ایک ظالم حکمہ تھی میری مورتی پر چاند رات کو ایک انسانی جان کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی لیکن کیاب ہر چاند کے ڈوبنے اور نکلنے کے وقت کوتار کی مورتی پر بھینٹ نہیں چڑھائی جاتی تارندہ خاموش ہو گئی لیکن تھوڑی دیر ٹھہر کر پھر چلائی ساغوت کے شہریوں اس شیطان کوتار کو دیکھو جو کسی بدرو کی طرح کھڑا ہے یہ انسان نہیں شیطان ہے اس کی سفید داڑی تمہارے خون سے رنگین ہے اس کے اشارے پر تمہارا خون کئی دنوں سے بہایا جا رہا ہے ساغوت کے لوگو سوچو اور فیصلہ کرو تم مجھے چاہتے ہو یا اس شیطان کو یاد رکھو اگر تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو اس شہر پر دوسرا سورج تلو نہ ہوگا اچانک حجوم سے ایک نوجوان جنگجو جھپٹ کر سامنے آیا بظاہر وہ کسی اچھے عہدے پر فائز لگتا تھا درمیان میں رکھ کر اس نے زور سے کہا تارین دادیوی ہم تمہارے ساتھ ہیں اسی لمحے حجوم سے شور بلند ہوا لوگوں نے نعرے لگاتے ہوئے نوجوان جنگجو کی تائید کی کوتار اب خاموش نہ رہ سکا اس نے گرجتے ہوئے اپنی فوج کے سپاہ سالار کو حکم دیا پکڑو اور قتل کر دو اس مکار عورت اور اس کے ساتھیوں کو اور پھر اچانک فضاء میں لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آوازیں گونجنے لگیں تاریندہ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی رک جاؤ وہ پوری قوت سے چلائی اور ایک لمحہ کے لئے تلواریں رک گئیں فضاء خاموش ہو گئی ساغوت کے شہریو میں نہیں چاہتی کہ تم آپس میں لڑو میں جانتی ہوں کہ ہماری روایات کے مطابق تخت و تاج کے فیصلے ہمیشہ دعوے داروں کے درمیان ہی تیہ ہوتے رہی ہیں بہتر ہوگا کہ قوتار خود میرے آدمیوں میں سے کسی کا مقابلہ کر لے اگر قوتار کامیاب رہتا ہے تو میں بڑی خوشی سے اپنی گردن تم کو پیش کر دوں گی اور اگر قوتار کو شکست ہوئی تو پھر تم کو میری بالا دستی ماننا ہوگی بولو یہ شرط تم کو منظور ہے یا نہیں جواب میں چاروں طرف سے تائید کا شور بلند ہوا فضا تھر رہ گئی تلوانے میانوں میں واپس چلی گئی قوتار کیا تم نہیں لڑو گے تارندہ نے تنز کرتے ہوئے کہا کیا تم اپنا سر بغیر ہاتھ پیر پھیلائے ہی میرے سپرد کر دوگے میں تمہارے احمق ساتھیوں کی کھوپڑیاں اپنے کتوں کو کھلاؤں گا قوتار نے گرج کر کہا اس پر جوش میں دیوانگی شائی ہوئی تھی تارندہ نے مڑ کر شہزادہ پرویز ارگاس اور کیران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم میں سے اس کا مقابلہ کون کرنا چاہتا ہے مجھے لڑنے دو شہزادہ پرویز نے جلدی سے کہا اس کا مقابلہ میں کروں گا اس نے پرندے کا کٹا ہوا سار ایک طرف پھینک دیا اور اپنی تلوار نیام سے کھینچ لی بولا میرا خیال ہے مجھے اپنی زرہ اور خود اتار دینا چاہیے تاکہ مقابلہ برابر کا ہو کیونکہ اس نے بھی خود اور زرہ نہیں پہنے ہوئی نہیں تارندہ نے چیخ کر کہا تم نہیں جانتے اپنی زرہ مت پھینکنا ایسا نہ ہو کہ جب تم لڑ رہے ہو اس قبیس کا کوئی سپاہی تمہیں تیر مار کر ہلاک کر دے اچھی بات ہے شہزادہ پرویز نے کہا میں اپنی زرہ اور خود نہیں اتاروں گا پھر وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے دشمن کی طرف بڑھا جو اس کے مقابل متواتر پینترے بدل رہا تھا شہزادہ پرویز نے اپنی تلوار مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی اور اس کی نوک اوپر کوٹھی ہوئی تھی کوتار نے اپنی ہلکی ڈھال پھینک دی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی ڈھال حریف کی بھاری تلوار کے لیے کسی کام کی نہیں اس نے اپنے بائیں ہاتھ میں چوڑے پھل والا بھالا تھام لیا پھر اچانک بڑی پھرتی سے وہ اپنے حریف پر حملہور ہوا اس کا بائیں ہاتھ چلا اس میں دبا ہوا بھالا شہزادہ پرویز کی گردن کی طرف لپکا لیکن شہزادہ پرویز نے بروقت تلوار گھومائی اگر اس کا وار ذرا بھی چوک جاتا تو اس کی دونوں ٹانگیں کٹ کر رہ جاتی اس نے ایک انچی جست لگائی اور شہزادہ پرویز کا وار خالی گیا زمین پر آنے سے پہلے ہی اس کا دائیں ہاتھ اٹھا پھر اس نے پوری قوت سے اپنا بھالا شہزادہ پرویز کے سر پر دے مارا بھالا بھاری آواز کے ساتھ خود سے ٹکرائے اور فوراں ٹوٹ گیا اور تب اس سے پہلے کہ قوتار کچھ سمجھ پائے پھرتی کے ساتھ شہزادہ پرویز جھپٹا اس کے موہ سے ایک خوفناک غرہت نکلی پھر اس کی تلوار بجلی کی مانند اس پر ٹوٹ پڑی اس کو دوسرا سانس لینے کی بھی محلت نہ ملی شانے سے لے کر کمر تک ایک کاریوار لگاتی ہوئی شہزادہ پرویز کی تلوار جب اوپر اٹھی تو قوتار خاک اور خون میں لتھڑا پڑا تھا سارے حجوم کو جیسے سامپ سون گیا قوتار کا سر کلم کر کے اپنی تلوار پر لٹکا لو تارندہ نے چیخ کر کہا خوشی اور جوش سے اس کا چہرہ سرکھ ہو رہا تھا میں اس کے سر کو ساگوت میں گھومانا پسند کروں گی لیکن شہزادہ پرویز نے ان کار میں سر ہلا دیا اس نے اپنی تلوار صاف کر کے نیام میں ڈال لی اس نے کہا قوتار ایک بہادر جالہ ہے میں اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتا میں نے جو کچھ کیا وہ کوئی کارنامہ نہیں یہ برابر کا مقابلہ نہیں تھا اگر وہ میری طرح بکتر بند ہوتا تو اسے برابر کا مقابل کہا جا سکتا تھا پھر اس نے نظر گھما کر دیواروں کی طرف دیکھا جہاں کھڑا ہوا حجوم اب سنبھل چکا تھا اچانک ہر طرف سے شوروگل بلند ہوا تارندہ کی جائے تارندہ دیوی کی جائے اور پھر وہ تمام جنگ آزمہ جو سامنے صاف بستہ کھڑے تھے گھٹنے ٹیک کر تارندہ کے سامنے جھک گئے جو عجیب تمکنت کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی شہزادہ پرویز کو اس لمحہ تارندہ میں واقعی کسی دیوی کا تقدس اور روب جھلکتا محسوس ہوا اسی لمحے تارندہ نے اپنے قدم آگے بڑھائے جھک کر اس نے مردہ کوتار کے سینے پر آویزان قیمتی پتھر نوچ لیا اور اس کو بلند کرتے ہوئے چیخی ساگوت کے شہریو تم نے دیکھا کہ میرے لوہے کے انسان کیسے ہیں بولو اب کیا کہتے ہو تم ہماری دیوی ہو تم ہماری ملکہ ہو حجوم نے پھر نعرہ بلند کیا تارندہ مسکرائی اس نے شہزادہ پرویز سے کہا بہادر شہزادے اب میدان ہمارے ہاتھ میں ہے حجوم دوبارہ میرا حامی ہو چکا ہے آؤ ہم آگے چلتے ہیں پھر وہ چاروں چل پڑے اب سے کچھ دنوں پہلے اسی حجوم نے تارندہ کی عجیب درگت بنائی تھی اور اب یہی لوگ پالتو کتے کی طرح اس کے پیچھے چل رہے تھے کل تک جو ان کا بادشاہ تھا اب وہ خاکہ خون میں لطپت پڑا تھا اور کسی کو اس کی طرف دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی تھی وہ آگے بڑھتے گئے شہزادہ پرویز نے دیکھا کہ کشادہ راستے کے ارد گرد ہر طرف بہت سی گلیاں موجود تھیں تمام مکانات کسی ترتیب کے بغیر بنے ہوئے تھے اور محلات کا سما پیش کر رہے تھے جا بجا عمارتوں کی سر بفلک چوٹیاں آسمان کو چھو رہی تھیں انچے انچے منارے اور گول گول چھتیں ان میں آلہ درجے کی لکڑی استعمال کی گئی تھی ان سے آگے بھی بہت دور تک سینکڑوں مردوں عورتوں اور بچوں کا حجوم زور زور سے تارندہ کے حق میں نارے لگا رہا تھا جگہ جگہ مکانوں کی چھتوں پر عورتیں اور بچے کھڑے خوش آمدید کہنے کے لیے ہاتھ ہلا رہے تھے جدر سے تارندہ گزرتی سینکڑوں گردنے عدب سے خم ہو جاتی اور عقیدت کے نارے بلند ہوتے ذرا اور آگے چل کر تارندہ تھوڑی دیر کے لیے رکی اسی لمحے مجمع کو ہٹاتا ہوا ایک شخص تیزی سے آگے بڑھا اور تارندہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ کیا پھر اس نے دونوں ہاتھ بلند کر کے سارو پر اٹھایا اور بولا تارندہ دیوی سمندر کی مقدس بیٹی تمہارا غلام گبران وہ پہلا شخص ہے جس نے آج سب سے پہلے تمہاری بزرگی کا اعلان کیا تارندہ نے بڑی شان سے اس پر ایک نظر ڈالی پھر اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہوئے اس نے نوجوان کا ہاتھ تھام لیا اور بولی گبران مارتھا خاندان کے سردار کھڑے ہو جاؤ میں تمہاری وفاداری کے مظاہرے سے بہت خوش ہوئی ہوں اور میں اپنے وفاداروں کو ضرور نوازہ کرتی ہوں تمہاری وفاداری کا سلح تمہیں ضرور ملے گا تم آج سے میرے محافظ دستے کے سپاہ سالار مقرر کیے جاتے ہو اپنے دستے کو لے آؤ اور میرے ارد گرد لوہے کی دیوار کی طرح پھیل جاؤ تارندہ کی جائے ہو نوجوان نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا پھر وہ سر جھکا کر حجوم میں گھس گیا اور چند ہی لمحوں بعد اس کے آدمی تارندہ کے گرد جمع ہو گئے اب وہ سب سے آگے تھی اس کے دائیں بائیں شہزادہ پرویز اور ارگاست چل رہے تھے اور اس کے پیچھے گبران اور اس کا دستہ چند لمحوں کے بعد گبران پھر آگے بڑھا اس نے تارندہ سے دبی آواز میں کچھ کہا تو وہ مسکرا کر شہزادہ پرویز سے کہنے لگی گبران کہہ رہا ہے کہ اس کے آدمی تم کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے جانا چاہتی ہیں یہ ان کے غیر سگالی کے مظاہرے کا ایک طریقہ ہے نہیں نہیں کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو اس کی گردن توڑ دوں گا کیا میں کوئی بچہ ہوں جسے اٹھا کر چلا جائے پرویز بولا تارندہ نے کہہ کہا لگایا بولی فکر نہ کرو شہزادہ پرویز میں نے ان کو منع کر دیا ہے بہتر ہوگا کہ وہ یہ نہ جانے کہ تم گوشت کے بنے ہوئے ہو بہتر ہوگا کہ وہ اسی غلط فہمی میں رہیں کہ تم لوہے کے انسان ہو تارندہ دیوی وہ جس کے لباس میں توتے کے پر لگے تھے اور جس کے آنکھیں شکرے کی طرحاں تھی سوڈول جسم والا جس کے کاندے سے کمر تک ایک تلائی زنجیر پڑی ہوئی تھی کون تھا شہزادہ پرویز نے پوچھا ایک ان میں جیروم تھا اور دوسرا کولاغ دونوں کوتار کے بھائی ہیں اس کو بری طرحاں قتل ہوتے دیکھ کر ناجانے کہاں غائب ہو گئے ہیں تارندہ نے جواب دیا اور ان کا جلوس بڑی شان و شوقت کے ساتھ باجے گاجے اور ناروں کے شور میں آگے بڑھتا رہا رات کا وقت تھا تارندہ اپنے شاہی محل میں بیٹھی تھی جبکہ اس کے تخت کے دونوں طرف آبنوسی کرسیوں پر شہزادہ پرویز ارگاس اور کیرون بیٹھے تھے ان کے سامنے میزوں پر ترہاں ترہاں کے کھانے پڑے تھے اس محل کی چھت کسی قیمتی پتھر کی اور فرش سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا تمام دیواریں بھاری مخمل سے ڈھکی ہوئی تھی ستونوں پر تلائی کھول چڑے ہوئے تھے ہم تو سمجھے تھے ہمیں زبردست جنگ کرنا ہوگی مگر یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں ابھی میری تلوار پیاسی ہے اس نے کوتار کے خون کا رتی بھر مزہ نہیں لیا شہزادہ پرویز نے کہا ہاں تارندہ نے مسکرا کر کہا جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی شہزادہ پرویز کوتار کے دونوں بھائی جیروم اور کولاغ جو روپوش ہو گئے ہیں انقریب ظاہر ہوں گے اور عوام ایک بار پھر ان کے ورگلانے میں آ جائیں گے اور شاید بڑی خون ریزی ہوگی اس وقت سارا شہر تم سے دہشت زدہ ہے وہ لوگ تم کو واقعی لوہے کے انسان سمجھ رہے ہیں تمہاری خود اور زیرہ بکتر کو بھی وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں یہ قوم جو بہت ہی اکل مند ہے واقعی بعض معاملات میں سخت بے وکوف کہ ہی جا سکتی ہے یہ لوگ تارندہ نے کہا کسی بے حد قدیم نسل سے ہیں کسی زمانہ میں یہ لوگ کسی بہت بڑی سلطنت کا ایک حصہ تھے جو کئی جزیروں پر مشتمل تھی پھر بہت سے جزیرے سمندر میں ڈوب گئے اس کے علاوہ سرخ جلد والے حبشیوں کی الگار بھی ان پر ہوتی رہتی تھی یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں مارے جاتے تھے حتیٰ کہ یہ آخری جزیرہ رہ گیا جہاں یہ آج تک موجود ہیں بے شک یہ اپنے اجداد کیسی سوج بوج نہیں رکھتے یہ بہت سی باتیں بھول چکے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سمندر کے سیوا کہیں اور بھی کوئی دنیا موجود ہے یہ لوگ میرے لئے کچھ خطرہ نہیں مجھے صرف جیروم اور کولاک کا خوف ہے اور یا پھر ناتو کا یہ ناتو کون ہے پرویز نے پوچھا دیوتاؤں کے جزیرے کا ایک خطرناک جادوگر جس نے خوفناک درندوں اور جانوروں کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے جن میں سامپ، مکڑیاں، بن مانس، تیندوے اور نامعلوم کون کون سے درندے شامل ہیں ناتوک کہاں رہتا ہے شہزادہ پرویز نے پوچھا پہاڑ کے ایک گار میں جس کی گہرائی کا پتہ آج تک کوئی نہیں لگا سکا اس نے اس گار میں ایک ایسی مخلوق چھپا رکھی ہے جو آدھے انسان اور آدھے حیوان ہیں ناتوک خود بھی عام آدمیوں سے الہدہ ہی کوئی شائع ہے اس نے ہمیشہ زندہ رہنے کا راز پا لیا ہے اس نے آبِ حیات بھی پیا ہے اس لئے خوب جانتا ہے کہ چشمہِ حیوان کہاں ہے اور سنہری ان کہاں ہے تارندہ دیوی نے جمعی لیتے ہوئے کہا رات کافی ہو چکی ہے میں اس بغل کے کمرے میں سونے جا رہی ہوں میرے کمرے میں سوائے اس دروازے کے دوسرا دروازہ نہیں تم تینوں اس کمرے میں رہو گے پیرونی دروازہ اچھی طرح بند ہے پھر بھی بہتر ہوگا کہ تم میں سے کوئی ایک جاگتا رہے میں نے گبرون اور اس کے آدمیوں کو راہداری میں تائنات کر دیا ہے تاکہ وہ ساری رات گشت کرتے رہیں مجھے اس وقت سوائے تم تینوں کے اور کسی پر اعتبار نہیں پھر وہ اپنے تخت سے اٹھی اور ساتھ والے کمرے میں چلی گئی دروازہ بند کر دیا بڑی مدت کے بعد ان کو نرم نرم بستر پر سونے کا موقع ملا وہ رک رک کر جمائیاں لے رہے تھے ان کے پپوٹے نیند سے بھاری ہو رہے تھے ایک خواب دیکھنے لگا اسے یوں لگا جیسے دروازے کے مقابل دیوار سے لٹکتا پردہ ہل رہا ہو اور پھر اس کے پیچھے سے کسی کا چہرہ ذرا سا اُبھرا ہو اور پھر اس کی شکل واضح ہو گئی ہو نظر آنے والا چند لمحوں تک غیر متحرک رہا اور پھر باہر نکل آیا اب خواب میں شہزادہ پرویز کے سامنے ایک عجیب سی معفوق الفطرت مخلوق کھڑی ہوئی تھی اس کا جسم کسی بینمانس کی مانن تھا جس پر سیاہ روئیں موجود تھے ایک لمبی دھم کمر سے گردن تک جھول رہی تھی اس کا چہرہ کسی بندر کی طرح تھا آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی خبیص روح جہنم سے نکل آئی ہو تیز تیز چلتا ہوا یہ درندہ نمائنسان شہزادہ پرویز کے نزدیک آگ کھڑا ہوا پھر اچانک اس کا پنجہ بڑھا اور اس کی گردن پر آڈی کا تو شہزادہ پرویز نے یہ محسوس کیا جیسے وہ خواب نہیں حقیقت ہے تمام جسم کی طاقت صرف کرتے ہوئے وہ کسی چیتے کی مانن نچھلا اور دور جا گیرا تو درندہ نے فوراں ہی اس پر چلانگ لگائی لیکن شہزادہ پرویز پھرتی سے دوسری طرف اُلٹ گیا اب اس کی باری تھی وہ جلدی سے اٹھا اور پوری طاقت سے درندہ کی پیٹ پر جا گیرا اس نے درندہ کو کمر سے اٹھا کر فرش پر پٹکنے کی کوشش کی لیکن خود بھی اس کے ساتھی فرش پر گر گیا دیر تک دونوں میں زور آزمائی ہوتی رہی کئی بار درندہ اوپر اور وہ نیچے اور پھر وہ اوپر اور درندہ نیچے لیکن پھر اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں درندہ ابھی تک تازہ دم نظر آتا تھا اچانک اس کا بالدار وزنی ہاتھ پڑھا اس نے شہزادہ پرویز کو گردن سے پکڑ لیا تو اس نے دونوں ہاتھوں کا زور صرف کر دیا کہ درندہ کی گریفت کمزور کر سکے لیکن وہ تو اور زیادہ سخت ہوتی جا رہی تھی اس کے لمبے ناخون پرویز کی گردن میں گھستے جا رہے تھے اور خون بوری طرح رسنے لگا اور پھر شہزادہ پرویز نے اپنی جان بچانے کے لیے آخری کوشش کی وہ غزبناک زخمی شیر کی طرح تڑپا اور پورے جسم سے مچھلی کی طرح اچھل کر ایک طرف جا گیرا اس کی پیٹ کسی سخت چیز سے ٹکرائی اس نے جلدی سے کروٹ لی درندہ پورے زور سے فرج سے ٹکرائیا اور شہزادہ پرویز نے دیکھا کہ وہ جس چیز پر گرا تھا ایک خنجر تھا جو شاید قدرت نے اس کی مدد کرنے کے لیے وہاں رکھ دیا شہزادہ پرویز نے لپک کر خنجر اٹھا لیا اور اس سے پہلے کہ درندہ سیدھا ہو سکے اس نے خنجر دستے تک اس کی پیٹھ میں گھومپ دیا درندہ نے ایک خوفناک چیخ ماری اور وہ کسی کٹے ہوئے درخت کی طرح فرش پر ڈھیر ہو گیا اس کے خون سے سارا فرش بھیگ گیا نیم بے ہوشی کی حالت میں شہزادہ پرویز لڑ کھڑاتا ہوا سیدھا ہو گیا اس نے ایک نظر اس کی لاش پر ڈالی پھر اس نے ارگاس اور کیرون کی طرف دیکھا جو بدستور غافل سو رہے تھے پھر وہ اپنے سر کو جھٹکتا ہوا ادھر لپکا جس طرف سے انسان امہ درندہ اندر داخل ہوا اس بار وہ اپنی تلوار ساتھ لینا نہیں بھولا تھا مخملی پردے کو ہٹانے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن اسی لمحے اس کو یوں لگا جیسے اس کا دماغ بھاری ہو گیا ہو جیسے اس کے ہاتھ شل ہو گئے ہو اس نے ایک اور کوشش کی مگر یوں لگتا تھا جیسے کوئی خوفناک طاقت اسے روک رہی ہو اس کا اٹھا ہوا ہاتھ گر گیا لیکن اس بار شہزادہ پرویز نے اپنی پوری طاقت صرف کر دی شخص کے حیولے سے ٹکرائیں جس کے شانوں اور کنپٹیوں پر کبوتر جیسے دو پر تھے یہ دیکھتے ہی شہزادہ پرویز جونک گیا دوسے لمحے بلا تعمل اس نے تلوار اس پردے پر ماری جو گوشت کے پہاڑ میں دھنستی چلی گئی اور پھر جب اس نے غصے سے بھنچی ہوئی اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا اس کے قدموں میں ایک اور لاش خون میں ڈوبی پڑی تھی اسی وقت ارگاس اور کیرون نے ایک لمبا سانس لیا اور آنکھیں کھول دیں ہڑ بڑھاتے ہوئے سیدھا ہو کر بولے کیا ہے کیا بات ہے وہ جلدی سے اٹھ پڑے یہ لاش کیسی ہے یہ مردہ خبیص کہاں سے آ گیا یہ خبیص شاید اس منہوس شاعر کی بدرو تھی وہ دونوں حیرت سے ان دونوں لاشوں کو دیکھ رہے تھے ان میں سے ایک جروم تھا اور دوسرا کالاغ جو جادو سے اپنی شکل بدل لیا کر تھا آخر یہ دونوں یہاں آئے کیوں کر ارگاس نے پوچھا میرا خیال ہے یہاں کوئی چور دروازہ موجود ہے شہزادہ پرویز نے کہا مگر اب وہ دکھائی نہیں دے رہا اچانک بگلی کمرے میں کوئی شہز زور سے گری یہ ایک بھاری آواز تھی لیکن دروازے سے گزر کر آتے ہوئے کمزور ہو گئی تارندہ دیوی شہزادہ پرویز دھاڑا جواب میں ایک عجیب سی آواز سنائی دی شہزادہ پرویز نے دروازے کو زور سے ٹکر ماری دروازہ خاصا مضبوط تھا اور اندر سے بند شہزادہ پرویز لپکا اس نے اپنے مضبوط جسم کو پوری طاقت سے دروازے پر دے مارا تو ایک زور کی چرچرہ ہٹ کے ساتھ دروازہ کھل گیا شہزادہ پرویز نے جلدی سے اندر چلانگ لگا دی وہ ششدر ہو کر رہ گیا اندر ایک سیاہ بھاری سائے موجود تھا اس نے تارندہ دیوی کو گڑیا کی مانند اٹھا رکھا تھا سایا پوری سرار اور نہائی تھی بھیانک سایا غراتا ہوا سایا دو انتہائی قدی آور ٹانگوں پر کسی انسان کی مانند کھڑا تھا لیکن اس کا چہرہ سور سے مشابہ تھا یوں لگتا تھا جیسے اس کا جنم کسی درندے اور انسان کے ملاب سے ہوا ہو اس کے ہاتھوں میں تارندہ دیوی کسی گڑیا کی طرح تڑپ رہی تھی اسی لمحے اس درندے کا موں کھلا اور اس میں سے ایک ٹیڑا سا ہاتھ نکل پڑا تارندہ خوف زدہ ہو کر زور سے چیخی اور خوف سے انکھیں بند کر لیں اتنے میں شہزادہ پرویز نے اپنی تلوار نیام سے کھینچ لی اور پوری قوت سے اس درندے کی پیٹھ میں گھونپ دی درندے نے ایک قیامت خیز چیخ ماری تو محل کے درو دیوار لرز گئے اور پھر ابھی شہزادہ پرویز نے وار کے لیے ہاتھ اٹھائی ہی تھا کہ سائر نے تارندہ کو زمین پر پٹک دیا اور تیزی سے بھاگتا ہوا اس چور دروازے میں کھوز گیا جو کمرے کے ایک دیوار میں بنا ہوا تھا شہزادہ پرویز نے بھی وقت ضائع کیے بغیر اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور دونوں آگے پیچھے دورتے ہوئے دروازے کے اندر پھیلی ہوئی تاریکی میں غائب ہو گئے ارگاس نے بھی شہزادہ پرویز کے پیچھے جانا چاہا لیکن تارندہ نے اسے روک لیا چیختے ہوئے اس نے کہا مت جاؤ اس رہداری میں مت جاؤ یہ موت کا راستہ ہے اس میں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا میں نے ہی چاہتی کہ شہزادہ پرویز کے ساتھ تم بھی اپنی جان گوا دو چھوڑ دو ملکہ مجھے چھوڑ دو ارگاس نے پاگلوں کی مانند خود کو چھوڑاتے ہوئے کہا میرا بھائی موت سے جنگ کر رہا ہے لیکن تارندہ نے اسے نہ چھوڑا اور چیخ کر کہا رک جاؤ مجھے محافظوں کو بھلا لینے دو مگر ارگاس تو جیسے دیوانہ ہو گیا تھا اس نے تارندہ کو ایک طرف دھکیل دیا اور دوڑتا ہوا خود بھی تاریخ رہداری میں جا گھسا تارندہ نے جھپٹ کر موگری اٹھائی اور قریب لگے گجر پر دے ماری تن گجر سے ایک گرجدار آواز نکلی اسی لمحے دروازے سے بہت سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں ابریں پھر کوئی زور سے چیخا تارندہ دیوی تمہارا غلام گبرون دروازے کے پیچھے حاضر ہے حکم دو تو اس دروازے کو توڑ دوں جلدی کرو تارندہ نے چیخ کر کہا دروازہ کھلتا نہیں تو توڑ دو ادھر شہزادہ پرویز تاریخ رہداری میں دوڑتا چلا جا رہا تھا اس کے کان زخمے درندے کے کرانے اور اس کی بھاری سانسوں کی آواز ساف سن رہے تھے پھر یہ آوازیں رکسی گئیں وہ اب دوڑتا ہوئے ایک ایسی جگہ آنکلا جو خاصی چوڑی تھی اور جہاں جا بجا دیواروں پر مشالیں روشن تھیں یہی اسے ایک شخص کی لاش پڑی نظر آئی جس کا سر کھل گیا تھا اس ہال کی دیواریں بے حد انچی تھیں اور ہال کے بیچ میں ایک بلند محراب آسمان تک اٹھتی چلی گئی تھی شہزادہ پرویز نے محسوس کیا جیسے وہ کسی مندر میں آ گیا ہو جہاں اکب میں ایک انچی سی پتھریلی قربانگا بنی ہوئی تھی جس کے قریب ایک دھو کامت مورتی نصب تھی شہزادہ پرویز کو اس مورتی کو دیکھنے کی محلت نہ تھی اس کی آنکھوں کے سامنے اس وقت ایک اور ہی تماشا ہو رہا تھا اس نے دیکھا ارگاس اپنی تلوار جھکائے ادھر دیکھ رہا ہے جدھر 21 فٹونچے قد والے سیاہ درندے کی لاش پڑی ہوئی تھی اور اس لاش کے قریب ایک مردہ انسانی جسم اور بھی پڑا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے درندے نے مرتے وقت اسے بھی ختم کر دیا ہو یہ دوسری لاش ایک دبلے پتلے لمبے قد کے آدمی کی تھی جس کی داڑی اور بھویں برف کی طرح سفید تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے بعد بھی سامپ کسی چمک تھی ناتوک شہزادہ پرویز چیخ اٹھا ناتوک ناتوک جادوگر ہاں یہ وہی منحوس بڑھا تھا ایک کائکی اسے تارندہ کی آواز سنائی دی جسے تم نے میرے آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا اس سے پہلے مندر کے ایک پجاری نے بھی درندے کو روکنے کی کوشش کی تھی لیکن درندے نے ایک ہی وار میں اس کا بھیجہ بکھیر دیا شہزادہ پرویز نے نظریں گھما کر ایک بار پھر اس درندے کو دیکھا جو فرش پر کسی وسیع اور لمبے سائے کی طرح مردہ پڑا تھا اسی لمحے تارندہ کے محافظ بھی وہاں پہنچ گئے جبکہ بیرونی دروازے سے مندر کے پجاری بھی آہستہ آہستہ آنے لگے تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سپاہیوں پجاریوں اور آم آدمیوں کی بھیڑ لگ گئی اب ملکہ تارندہ آگے بڑھی اس نے ناتوک کی لاش کو ٹھوکر ماری اور چیک چیک کر اسے گالیاں دینے لگی اسی لمحے پورے مندر میں جیسے زلزلہ سا آ گیا پتھر کی مورتی ڈولنے لگی پھر اس سے پہلے کہ شہزادہ پرویز تارندہ کو کھینچ کر ایک طرف کرتا مورتی جڑ سے اکھڑ کر تارندہ کے سر پر آ گئی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مورتی ٹوٹ کر ہزاروں ٹکڑوں میں دور دور تک بکھر گئی اور جہاں تارندہ کھڑی تھی وہاں فرش پر اب صرف گارہا گارہا خون آہستہ آہستہ چاروں طرف پھیلتا جا رہا تھا تارندہ کی لاش قیمن وزنی مورتی کے نیچے دب کر غائب ہو چکی تھی پورا مجمع یوں کھڑا تھا جیسے لوگوں کو سامسونگیا ہو خود شہزادہ پرویز اور ارگاز پر سرناٹے کیسی کیفیت تاری تھی اتنے میں گبرون آگے بڑھا اور اس نے چیختے ہوئے کہا لوگوں دیوتا کی مورتی نے نقلی ملکہ کا پول کھول دیا دیکھا تم نے جس جگہ وہ کھڑی تھی وہاں اب اس کے خون کے سیوا کچھ بھی نہیں وہ جھوٹی تھی اور دیوتا نے اس کو انجام تک پہنچا دیا پھر اس نے شہزادہ پرویز اور ارگاز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ دونوں لوہے کے انسان نہیں ہیں یہ دونوں ہمارے تمہارے جسموں کے بنے ہوئے ہیں دیکھو ان میں سے ایک کی گردن سے ابھی تک خون بہ رہا ہے اور لوگوں کے حجوم سے شور بلند ہوا وہ سب آگ بگولا ہو کر ان پر ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے بھئی ارگاز ہوشیار شہزادہ پرویز نے کہا اس نے اپنی تلوار گھومائی سامنے والی سپاہی کو موت کی نیند سلا دیا ارگاز جو اب تک بھونچکا کھڑا تھا چونک گیا اس کی بھومیں سکڑ گئیں اس نے بھی اپنی تلوار سنبھالی اور سامنے کے لوگوں پر پھل پڑا جبکہ کیرون نے بھی تلوار نکال لی تلواروں کی جھنکار اور شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی وہ بھیڑیوں کی طرح اپنی زندگی کے لیے جنگ کر رہے تھے ان کے چاروں طرف آدمیوں کا سمندر تھاٹھے مارا رہا تھا پرویز کی تلوار بجلی کی طرح رہ رہ کر کوند رہی تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے تین بھیڑیے کتوں کے غال میں پھنس کر رہ گئے ہوں شہزادہ پرویز کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح اپنے ساتھیوں کے ہمرا سرم کے دروازے تک پہنچ جائے اسے معلوم تھا کہ بچاؤ کا صرف ایک وہی راستہ ہے اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی بھی ادھر ہی بڑھنے کی کوشش کر نہیں ہیں لیکن ساغوت کے سورما غالدر غال ان کے راستے میں ہائل ہو رہے تھے شہزادہ پرویز اور اس کے ساتھیوں کی تلواریں دشمنوں کو کاٹ کر ڈھیر کرنے میں لگی ہوئی تھی جبکہ ان کے اپنے جسم کے وہ حصے بھی زخمی ہو رہے تھے جو دشمن کے ہتھیاروں کی زد میں آ چکے تھے لیکن وہ اپنے زخموں سے لا پروا زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے تھے شاید ان کی پوری زندگی میں اتنا کٹھن وقت اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا آخر کار لڑتے لڑتے وہ دروازے تک جاہی پہنچے اس میں گھس گئے ارگاس نے جھٹ دروازہ بند کر دیا اور کیرون نے اس کی زنجیر لگا دی جان لے کر بھاگو بھائیہ ہم نے کسی طرح جلدی جلدی سے باہر نکلنا ہے ارگاس نے کہا پھر وہ رہداری میں سرپٹ دوڑ پڑے اس لمحے بھی ان کو ہر طرف قیامت خیز شور سنائی دے رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسی یہ لڑائی مندر ہی میں نہیں سارے شہر میں لڑی جا رہی ہے شور تھا کہ ایک جانب سے دوسری جانب پھیلتا جا رہا تھا معلوم ہوتا تھا جیسے سارا ساغوت شہر جنگ کی لپیٹ میں آ گیا ہے وہ تینوں دیر تک اندھیری رہداری میں دورتے رہے اور جب رہداری ختم ہوئی تو انہوں نے اتمنان کا سانس لیا اب ان کو سامنے کشادہ جگہ نظر آ رہی تھی پھر جو ہی انہوں نے سرنگ سے سر نکالا اچانک ایک سایا سا لہر آیا تو شہزادہ پرویز نے اپنی ڈھال ادھر اٹھا دی کوئی چیز پوری قوت سے اوپر اٹھی ہوئی ڈھال سے ٹکرائی پرویز کا دائیں ہاتھ بیک تیار گھوما اور تلوار حملہ ور کے پیٹ میں جا گسی جو اسی وقت تیورا کر زمین پر آ گرا اسی وقت شہزادہ پرویز کو احساس ہوا کہ رات کی تاریکی میں ہلکی سی ایک روشنی سی منور ہو رہی ہے اس روشنی میں اس نے فرج پر گرنے والے کا چہرہ دیکھا اور حیران رہ گیا ایک نیا اور مختلف چہرہ یہ شخص بلکل ننگا تھا اس کے اعزاء مضبوط اور جسم کی خال سرخی مائل تھی اس کے بھاری جبڑے اور ترچی بھمیں بتا رہی تھی کہ حملہ ور سو فیصد کسی ویشی قبیلے کا فرد ہوگا ایک بھاری گرز لاش کے پہلو میں پڑا پرویز بھائیہ ادھر دیکھو ارگاس نے کہا سارا شہر جل رہا ہے اب جو شہزادہ پرویز نے سار اٹھا کر دیکھا تو اس کی سمجھ میں آ گیا کہ رات کس روشنی سے منور ہو گئی تھی سرنگ جس جگہ ختم ہوئی تھی وہ ایک اونچا سچ بوترا تھا جس میں نیچے تک سیڑیاں چلی گئی تھی انہوں نے دیکھا تمام مکانوں کو آگ لگ رہی تھی شولے اٹھ رہے تھے گلیوں میں ہزاروں انسان چیختے چلاتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے ہر طرف سے سرخ جلد والے ویشی ٹڈی دل کی مانند نکلے چلے آ رہے تھے وہ لوڑتے چیختے آگ لگاتے لوگوں کو مارتے کارتے ادھر سے ادھر تیزی سے دوڑ رہے تھے اس رات سرخ جلد والے ویشیوں کی فوج ساغوت شہر پر حملہ ور ہو گئی تھی بلا شبہ ساغوت کے لوگوں نے جی توڑ کر ان کا مقابلہ کیا لیکن یہ سب کچھ بڑی بے خبری میں ہوا اس لیے اب وہ آہستہ آہستہ ہمت ہارتے چلے جا رہے تھے ویشی ان کو درندوں کی طرح چیر پھاڑ رہے تھے ارگاس بھائیہ یہ شہزادہ پرویز کی آواز تھی ہاں بھائیہ یہاں تو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے بتاؤ کس کی طرف سے لڑوں لانت بھیجو ان سب پر امیں کیا ضرورت ہے کسی کی طرف داری کرنے کی اپنی جان بچاؤ یہاں دونوں ہی طرف کے لوگ ہماری خون کے پیاسی ہیں پھر وہ تیزی سے زینوں کو پھلانگتے ہوئے نیچے کے سم طلب کے ان کا روخ پھاٹک کی طرف تھا سارا راستہ لاشوں سے پٹا ہوا تھا مکانوں سے بھڑکتے ہوئے شولے اٹھ رہے تھے سڑکیں انسانی خون سے لطپت تھی موت کے گھاٹ اترتے انسانوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی دھوئے کے باعث ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اچانک فضاء میں ایک نئی تبدیلی پیدا ہوئی حملہ ور ویشی اب خود بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے جو خود ان کی لگائی ہوئی تھی آگ بہرحال آگ تھی وہ جلاتے وقت یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ اس میں بھوری جلد والے جل رہے ہیں یا سرکھ جلد والے دیواریں جو گر رہی تھی بلکل اندھی تھی اور ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کے نیچے ان کے مکین دب رہے ہیں یا حملہ ور لڑائی اب نیا رخ اختیار کر چکی تھی اب دونوں دشمن راہ فرار کی سوچ رہے تھے وہ سب کے سب پاگل بھیڑیوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے تھے کہ اپنی جان بچا سکیں اچانک ایک جگہ دھوا کچھ کم ہوا تو ان کے سامنے ایک بھاری پھاٹک نظر آیا پھر وہ اور تیزی سے اس دھلوان پر دوڑنے لگے جو سمندر کی طرف جاتی تھی وہ تینوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے جلد ہی وہ تینوں جنگل میں داخل ہو گئے قریب ہی سمندر لہریں لے رہا تھا شہزادہ پرویز نے رکھ کر ارگاس کو قریب آنے کو کہا پھر بولا کنارہ خالی ہے اور سامنے ویشیوں کی کشتیاں کھڑی ہیں آؤ ان میں سے ایک میں بیٹھ کر خلیج کو پار کریں وہ ویشیوں کی ایک کشتی میں بیٹھ گئے ارگاس بولا یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دیش سے خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں فکر نہ کرو شہزادہ پرویز نے کہا ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جا رہے ہم اپنے ساتھ ایک بہت قیمتی چیز لے جا رہی ہیں پھر اس نے اپنی زرہ میں ہاتھ ڈالا اور ایک چمکدار پتھر نکالتے ہوئے کہا دیکھو یہ ہے وہ ہیرہ جو میرا خیال ہے دنیا کا سب سے قیمتی پتھر کہا جا سکتا ہے یہ میں نے ناتوک جادوگر کی لاش کے قریب پڑھا پایا اوہ کتنا چمکدار کتنا دلکش ارگاس نے قیمتی پتھر کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا جبکہ کیران ٹک ٹکی لگائے دور ساگوت شہر سے اٹھتے ہوئے شولوں کو دیکھ رہا تھا خلیج پار کرنے کے بعد وہ جلدی سے اپنے جہاز میں پہنچے جہاں کیران اور جادو کے مسلح سپاہی بڑی بیچینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے شہزادہ پرویز نے مسلح سپاہیوں کو لنگر اٹھانے کا حکم دیا ہوا تیز تیز چل رہی تھی بادبان پھڑ پھڑانے لگے جہاز نہایت تیزی سے لہروں پر ہجگولے کھاتا چلا گیا پھر اچانک آسمان پر کالے کالے بادل چھا گئے پارش ہونے لگی ہوا کے جھکڑوں میں ویشیانہ تیزی آ چکی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رات جہاز کی بھینٹ لیا بغیر نہ ٹلے گی آسمان پر گرجتی بجلی کے شور میں جہاز کے ڈھانچے کا اُبھرتا ہوا شور یہ اعلان کر رہا تھا کہ اب جہاز زیادہ دیر تک خوفناک لہروں کا مقابلہ نہ کر سکے گا تھوڑی دیر بعد شہزادہ پرویز کو یہ شبہ ہوا کہ جہاز آہستہ آہستہ چکرا رہا ہے اس کے اندازے کے مطابق وہ اس وقت ساحل سے بہت دور تھے آسمان پر بجلی پھر چمکی تو توفانی بارش کی دھند میں پرویز نے چندہائی ہوئی انکھوں سے سمندر کی جانب دیکھا جہاں جھاگ اڑاتی سینکڑوں فٹونچی موجیں اٹھ رہی تھی اور پھر اس توفان خیز اور بھیانک رات میں ایک اور جہاز ان کے جہاز سے آٹک رایا یہ جہاز سامپ نوما تھا اور سمندری لٹیروں کا تھا ان کے ہاتھوں میں کل ہاریاں نیزے اور تلواریں تھی بجلی پھر چمکی تو شہزادہ پرویز نے دوسرے جہاز کے عرشے میں لٹیروں کے گروہ میں ایک کافی موٹے تازے شخص کو دیکھا وہ دونوں ٹانگیں پھیلائے کھڑا تھا اس کا قد شہزادہ پرویز سے بھی نکلتا ہوا تھا اس کا سینہ کسی صندوق کی مانند چوڑا تھا اہنی بازوں میں فولادی مچھلیاں پھڑک رہی تھیں وہ عرشے پر کسی درخت کی طرح تنہ کھڑا تھا اس کی داڑی اس کے جسم پر سجی ہوئی زرہ کی مانند بھوری تھی اس کے سر پر جمع ہوا سینگو والا خود اس کے قد کو کچھ اور بلند کر کے پیش کر رہا تھا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لٹیروں کا سردار ہے اس نے بادل کی طرح گرج کر حکم دیا تو سمدری لٹیرے شہزادہ پرویز کے جہاز میں کود پڑے ادھر مسلح سپاہی پہلے ہی ان کے منتظر کھڑے تھے کھچا کھچ ایک دوسرے پر وار کرنے لگے یہ سب ادھر لڑ رہے تھے کہ شہزادہ پرویز تلوار نکال کر دوسرے جہاز میں کود گیا جہاں لٹیروں کے سردار اور اس میں لڑائی شروع ہو گئی دونوں کافی دیر لڑتے رہے اچانک سمدری لٹیروں کے سردار نے ایک ہاتھ مارا تو شہزادہ پرویز کی تلوار دو ٹکڑے ہو گئی اسی اثنا میں لٹیروں کے سردار نے دوسرا بار کیا تو شہزادہ پرویز کے ہاتھ میں آدھی تلوار بھی ٹوٹ کر گر گئی اور اس کے ہاتھ میں صرف دستہ ہی رہ گیا لٹیروں کے سردار نے ویشیانہ کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا جو کوئی بھی میرے مقابلے میں آیا ہے کبھی زندہ بچ کر نہیں گیا ابھی میں تمہارا بھی کیمہ کوٹ کر رکھ دوں گا تمہارے گوشت کو سمندر کی مچھلیاں کھا جائیں گی ابے جا بڑایا میرا کیمہ کوٹنے والا اگر تمہیں چھٹی کا دودھ نہ یاد کرا دیا تو میرا نام بھی پرویز نہیں تمہیں ڈھیر کرنے کے بعد تمہارے خود کے سینگ میں مونچوں کی جگہ لگا دوں گا جانتے ہو میں کون ہوں کون ہو تم شہزادہ پرویز یل نامور جس کی تلوار نے دنیا میں اپنی دھاک بٹھا دی ہے تو پھر میں ابھی تمہاری ساری ناموری نکالے دیتا ہوں تمہاری ماں اگر زندہ ہے تو تمہیں یاد کر کے بین کرتی پھرے گی چکمک غصے سے دانت پیستے ہوئے تلوار دانے پرویز کی طرف لپکا لیکن اس سے پہلے کہ اس کی تلوار پرویز کے جسم کچھ ہوئے اس نے چکمک کے بازو پر اس زور سے ٹھوکر لگائی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی تو شہزادہ پرویز باز کی طرح اس پر جھپتا دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے دونوں میں کشتی ہونے لگی جو کافی دیر تک جاری رہی آخر شہزادہ پرویز نے اس کو پچھار لیا اسے سر سے اوپر اٹھا کر نیچے پٹک دیا تو چکمک کی دو تین پسلیاں چٹک گئیں لیکن تھا وہ بھی بڑا سخت جان اب اس نے خنجر نکال لیا تو شہزادہ پرویز نے اس کی گری ہوئی تلوار اٹھا لی اور چکمک کا اس بری طرح کیمہ کوٹا کے بس کچھ نہ پوچھو پہلے اس کی دونوں ٹانگیں کارٹ کر سمندر میں پھینک دی پھر اس کے دونوں بازو پھر ناک اور کان اس کے بعد گردن اور پھر اس کا لہو لہو دھڑ گھسیٹ کر سمندر میں پھینک دیا جبکہ دوسرے جہاز میں اس کے مسلح سپاہی بھی سمندری لٹیروں کا کیمہ کوٹ کر سمندری مچھلیوں کی زیافت کر چکے تھے اب سمندری لٹیروں کا جہاز بھی شہزادہ پرویز کے قبضے میں تھا وہ ارگاس اور کیرون کے ساتھ نیچے اس کے گودام میں اتر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ لکڑی کے بیس صندوق بھی پڑے تھے ارگاس نے ایک صندوق کھولا تو خوشی سے اس کی باچیں کھل گئیں صندوق میں سونا تھا انہوں نے سارے صندوق کھول کر دیکھے تو دو صندوقوں میں جوہرات تھے باقی سب میں سونا ارے بھائیہ اب تو تم بہت بڑے باچہ بن گئے ہو ارگاس نے کہا اور تم میرے وزیر پرویز نے کہا اور میں کیرون نے پوچھا تم میری فوجوں کے سپاہ سالار اور میں یہ کیرون کے بھائی جیرون کی آواز تھی تم میرے خزانچی پرویز نے کہا میرے خزانے کی کنجی تمہارے پاس ہی رہے گی لیکن بھئی مانی نہ کرنا بھائیہ یہ دولت کا معاملہ ہے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی اور کھانے پینے کی چیزوں پر ٹوٹ پڑے سب نے پیٹ بھر کر کھایا پیا یہ رات اس جشن میں گزر گئی چمکتے کڑکتے کالے کالے بادل چھٹ گئے سورج نکل آیا اب وہ جزیرہ تابی کے سائل کے قریب پہنچ گئے تھے دور سمندر میں ان کو تابی کے سائل کے انچے انچے درخت نظر آ رہے تھے ارگاس اور شہزادہ پرویز نقشے پر جھکے ہوئے بڑے گوھر سے تابی کے محلے وقوع کو دیکھ رہے تھے ہر چیز اس کی نشاندہی کر رہی تھی کہ یہی جزیرہ تابی ہے جزیرہ تابی جہاں ہر کل دیوتا کا مندر تھا اور مندر میں کنتار مینڈھا کنتار مقدس مینڈھا جس کی اون سونے کی تھی مندر کے پھجاری ہر رات اس کی اون سونے کی کینچی سے کٹ دیتے اور وہ رات بھر میں پھر دس فٹ بڑھ جاتی پرویز کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی وہ اپنی ایک منزل پر پہنچ گیا اسے یقین تھا کہ وہ سنہریون حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کسی بہت بڑے آبی پرندے کی طرح لہروں پر تیرتا ہوا جہاز جزیرہ تابی کے ساحل سے آلگا اس کا لنگر ڈال دیا گیا اس کے بعد بان رسوں سے باندھیے گئے شہزادہ پرویز نے سب کو دونوں جہازوں میں چھوڑا صرف ارگاز کو اپنے ساتھ لیا وہ دونوں ساحل کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے جنگل میں گھس گئے تو اچانک سیاہ فام اور نیم برہنہ ویشیوں کے نرگے میں گھر گئے ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے تھے انہوں نے نیزوں کی انیاں بڑی مستادی کے ساتھ ان کی جانب اٹھائی ہوئی تھی جو سورج کی روشنے میں چمک رہی تھی ان کے بعد وضع چہروں پر رنگ برنگی مٹی سے عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے ان کے کانوں میں انسانی ہڈیاں پر روئی ہوئی تھی اور گلے میں ہڈیوں کے ہار پڑے ہوئے تھے ویشی ان کو جھومپڑوں کی ایک بستی میں لے آئے جہاں شہزادہ پرویز اور ارگاس کو دیکھ کر جنگلیوں نے ہم آہنگ ہو کر زور کا نعرہ لگایا ان کے گرد خوشی سے ناچنے لگے تو اچانک ایک جھومپڑے کے دروازے میں شہزادہ پرویز کو ایک اور جنگلی نظر آیا وہ بھی نیم برہنہ تھا اس کے بدن کے بعض حصوں پر درختوں کی چھال کا بنا ہوا مختصر سا لباس نظر آ رہا تھا اس کے دونوں کانوں اور بائیں نتھنے میں کسی مردہ انسان یا جانور کی پنڈلی کی ہڈیاں سجاوٹ کے طور پر پیروئی ہوئی تھی اس کے سر پر انسانی کھوپڑی کا تاج تھا جو کھوپڑی کے نچلے حصے کو توڑ کر بنایا گیا تھا اس مردہ انسانی کھوپڑی کے انکھوالے سوراکھوں میں جنگلی پرندوں کے بڑے بڑے پر ٹھونس کر بھاری سی کلگی بنائی گئی تھی اور اس کلگی کی اوٹ میں سردار کے عجیب تاج پر ایک خونخار اکاب بیٹھا ہوا تھا سردار کے آتے ہی جنگلی لوگ زمین پر سجدے میں گر گئے سردار نے باری باری ان میں سے ہر ایک کے سر کو اپنی ٹھوکر سے چھوا وہ جس کی کھوپڑی کو چھو لیتا تھا وہ جنگلی زمین سے اٹھ کر اپنا نیزہ سنبھالے باہر نکل جاتا جب سب لوگ اس جھومپڑے سے نکل گئے تو وہ شہزادہ پرویز کی طرف متوجہ ہوا سردار گھٹنے ٹیک کر زمین پر بیٹھ گیا پرویز نے اپنے جسم کو جنبش دینا چاہی لیکن ناکام رہا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے جنگلی سردار کے جادو نے اس کو مسہور کر لیا ہے تم اس وقت بابا ڈونگا قبیلے کے قیدی ہو میں اس قبیلے کا سردار ہوں اگر تم نے میری مرضی کے خلاف کوئی بات کی تو تم پر دیوتاؤں کا عذاب نازل ہوگا اسی اثنا میں قریب ہی کہیں ڈھول بجنے کی آواز سنائی دی اس آواز میں وحشیانہ تیزی کی بجائے دھیمہ پن رچا ہوا تھا اور شہزادہ پرویز اس آواز پر کان لگائے کسی نئے حادثے کا انتظار کرنے لگا کچھ دیر بعد ڈھول کی آواز اور قریب آگئی اس آواز کے ساتھ ہی بہت سے قدموں کی آہٹیں سنائی دینے لگیں تو ذرا سی دیر میں اسے جھومپڑے کے کھلے ہوئے دروازے پر ایک جلوس نظر آیا آگے آگے ایک تنومند جنگلی تھا اس کے بدن پر مختصر لباس اور چہرے پر رنگین نقشو نگار بنے ہوئے تھے وہ اپنے گلے میں لٹکا ہوا بھدہ سا ڈھول پیٹ رہا تھا اس کے اکب میں ایک بڑھا جنگلی تھا اس کے ننگ دھڑنگ سیاہ فام بدن اور رنگین نقشو نگار میں لپٹے چہرے پر برف جیسے سفید بال بہت ہی پورسرار لگ رہے تھے اس کے رکھ سار بہت پچکے ہوئے تھے چمکدار سیاں آنکھیں گہرے ہلکوں میں دھنسی ہوئی تھی لمبے لمبے سیاہ بال ریشمی جٹاؤں کی طرح اس کے سیاہ شانوں پر لہرا رہے تھے سب سے زیادہ حیرتناک بات یہ تھی کہ وہ بڑھا اپنی بے پناہ جسمانی کمزوری کے باوجود بغیر کسی سہارے کے بلکل سیدھا سیدھا چل رہا تھا اس لاغر بڑھے کے اقب میں بابا ڈونگا قبیلے کا سردار تھا جس سے اس بستی میں آتے ہی شہزادہ پرویز کی ملاقات ہو چکی تھی آخر میں آنے والے پانچ جنگلیوں کے سروں پر ٹوکریاں رکھی ہوئی تھی شہزادہ پرویز اور ارگاس کے جھومپڑے میں داخل ہونے کے بعد دھول بجانے والے کے ہاتھ رک گئے سردار اس بڑھے کے ساتھ ان کے قریب بڑھایا اور ٹوکریاں والے پانچ جنگلی ان کے گرد گھیرہ ڈال کر کھڑے ہو گئے اس وقت سردار کے سیوا کسی کے ہاتھ میں نیزہ نہیں تھا اس بڑھے نے آگے بڑھ کر شہزادہ پرویز کی آنکھوں میں جھانکا اور تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولنی اور دونوں ہاتھ شہزادہ پرویز کی طرف بڑھا کر موں میں کچھ بڑھ بڑھانے لگا شہزادہ پرویز نے سردار کی جانب دیکھا اس کی آنکھیں بند تھیں وہ سینے پر ہاتھ باندے مراقبے کی حالت میں کھڑا تھا اس کے تاج پر بیٹھا ہوا حقاب کسی بت کی طرح ساکت تھا کئی منٹ تک اپنا عمل جاری رکھنے کے بعد اس پوری سرار بڑھے نے اسی طرح کھڑے کھڑے زور کا ہنکارہ بھرا تو ایک جنگلی نے اپنے سر پر رکھی ہوئی ٹوکری شہزادہ پرویز کے سر پر اُلٹ دی اور دوسرے نے ارگاس کے سر پر سمندر کی کائی کی طرح لج لجی کوئی چیز ان پر گری جس سے ارگاس کی چیک نکل گئی اس کی چیک سنتے ہی اس بڑھے نے چونگ کر آنکھیں کھول دیں دونوں ہاتھ بگلوں میں چھپا لیے ارگاس کی چیک سن کر سردار کے سر پر بیٹھے ہوئے اکاب نے بھی ایک چیک ماری اور اپنے پروں کو پھڑ پھڑا کر رہ گیا سردار نے اب پھر آنکھیں کھولنی وہ بڑے گوھر سے پرویز اور ارگاس کی طرف دیکھ رہا تھا سفید بالوں والے اس بڑھے نے ایک نظر جھومپڑے کا جائزہ لینے کے بعد ٹوکری والے چار جنگلیوں پر ڈالی اشارے سے کچھ کہا تو وہ چانو اپنے برتنوں سے کوئی سیال شہزادہ پرویز اور ارگاس پر چھڑکنے لگے وہ دوائیہ انداز میں آہستہ آہستہ کچھ پڑھتے جا رہے تھے سفید بالوں والا بڑھا سر ہلاتے ہوئے ہولے ہولے موں میں کچھ بڑھ بڑھا رہا تھا آخر برتن خالی ہو گئے تو انہوں نے برتن زمین پر توڑ دیے بڑھے نے تیز چیخ مار کر آنکھیں کھول دیں سردار کے سر پر کھوپڑی کے تاج پر بیٹھا ہوا اوقاب چیخیں مارتا ہوا پرویز کی طرف چھپٹا اس کی آنکھوں میں چونچ اور پنجے گارنے کی بجائے چیخیں مار مار کر اس کے سر کے اوپر چکرانا شروع کر دیا اس لاغر بڑھے کا اشارہ پا کر سردار نے اپنے حلق سے سوریلی آواز نکالی تو اوقاب تیزی کے ساتھ اس کے تاج پر جا بیٹھا پھر سردار نے بڑھے کا دائیں ہاتھ چوما ڈھول پر چوٹ پڑی اور وہ لاغر بڑھا اپنے ہمراہیوں سمیت واپس لوٹ گیا جھومپڑے میں صرف سردار اس کے مقابل کھڑا رہ گیا یہ ایک کھوپڑی تو دیکھ رہا ہے سردار نے اپنے تاج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ اس آدمی کی کھوپڑی ہے جو سب سے پہلے میرے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترا مگر میں تم کو ماننا نہیں چاہتا اگر تم یہ سچ سچ بتا دو کہ کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے شہزادہ پرویز نے کہا میں تمہاری داستان کو بڑے گوھر سے سنوں گا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو شہزادہ پرویز نے جنگلی سردار کو بڑے اتمنان سے اپنی داستان سنائی تو وہ ان کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا تم دونوں میرے ساتھ ہاؤ اس نے ایک طرف جاتے ہوئے کہا وہ دونوں چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے پرویز نے اکاب کی جانب دیکھا وہ خونی پرندہ آنکھیں جھپکے بغیر پرویز اور ارگاس کو گھور رہا تھا کچھ دیر تک وہ درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتے رہے پھر وہ ایک بستی میں داخل ہوئے وہاں ہر طرف شولوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی جگہ جگہ علاو روشن تھے مشالیں جل رہی تھی کہیں کچھ بچے شور مچاتے پھر رہے تھے کہیں کچھ جنگلی گوشت بھون رہے تھے وہ دونوں گردن جھکائے سردار کے ساتھ چلتے رہے راستے میں لوگوں نے جگہ جگہ زمین پر پہشانیہ رگڑ کر سردار کی تعظیم کی بستی سے نکل کر وہ ایک اجھاڑی راکے میں آگئے سردار ایک جھومپڑے میں پہنچ کر رک گیا جس میں بانسوں کے ساتھ اکیس مشالیں جل رہی تھی اور چند قدم کے فاصلے پر دائرے کی صورت میں چار فٹونچی پتھریلی منڈیر نظر آ رہی تھی سردار نے گھوم کر عجیب نظروں سے شہزادہ پرویز کی طرف دیکھا اور بولا زمین پر زور سے پاؤں مارو پرویز نے گیاری رادی طور پر اس کے ہدایت پر عمل کیا زمین پر پاؤں مارتے ہی فضا تیز اور خونخار گراہٹوں سے گونج اٹھی تو ایک ہی لمحہ میں وہ گراہٹیں بہت بلند ہو گئیں اور پھر یوں محسوس ہوا جیسے اس منڈیر والے حصے میں بہت سے بھیڑی آپس میں لڑ پڑے ہوں اس وقت یہ بھیڑیے بھوکے نہیں ہیں سردار نے کہا اور ایک بانس پر سے روشن مشال اتار کر پرویز کو تھمائی دوسری مشال خود سنبھال لی تو اس نے محتاط انداز میں اپنے گردو پیش کا جائزہ لیا لیکن وہاں سردار اور اس کے سیوا کوئی تیسرا آدمی موجود نہ تھا سردار اس کو ہمراہ لے کر اس منڈیر کے قریب پہنچا اور اس کے سہارے جھک کر مشال کو فضا میں لہ رہا تو اس کوئن اومہ خندق سے اُبھرنے والی بھیڑیوں کی گراہٹیں یک بھیک اروج پر پہنچ گئیں پرویز سردار کے پیچھے کھڑا تھا اور ارگاس اس کے پیچھے ارگاس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں بدن پر ہلکا سا ریشہ تاری ہو چکا تھا ایسے خوفناک بھیڑی اس نے آج تک نہ دیکھے تھے سردار مشال لہرا لہرا کر بھیڑیوں کو ستا رہا تھا ویشیانہ انداز میں کہکے لگا رہا تھا شہزادہ پرویز سردار پر جھپٹ پڑا لیکن اسے بھیڑیوں کے بھیٹ میں نہ دھکیل سکا وہ اپنے اکاب کی چیخ سے بروقت ہوشار ہو گیا اور پلٹ کر اس پر ٹوٹ پڑا اس نے جلتو ہی مشال سے اس کے چہرے پر وار کیا لیکن سردار نے اس کا یہ وار بازو پر لے لیا وہ بل بلا کر پرویز کی طرف چھپٹا تو اس وقت اس کا اکاب حیبتناک انداز میں چیختا ہوا اس کے تاج پر سے اڑا اور تیر کی طرح پرویز کی جانب آیا اکاب کو حرکت میں آتا دیکھ کر سردار اپنی جگہ رک گیا اور حلق سے سیٹی کی مقصود آباز نکال کر اکاب کو کوئی اشارہ دیا تو وہ خونی پرندہ اس کے چہرے کی بجائے گوتا مار کر اس کے پیٹ کی طرف آیا اور پرویز کی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنے پنجے اس کی پیٹ کی نرم کھال میں پیوست کر دیئے وہ خون آشام پرندہ اپنی چون سے اس کے پیٹ کی کھال نوچنے لگا مشال شہزادہ پرویز کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اکاب کو اپنی طرف کھینچ لینا چاہا لیکن بے سود اس کی یہ کوشش اس کے لیے مزید تکلیف کا باعث بن گئی اکاب چیخ چی کر اپنے پروں کو پھر پھڑاتا بے دردی سے اس کا گوشت نوچتا رہا اس کے تیز پنجوں سے شہزادہ پرویز کے ہاتھ بری طرح زخمی ہو چکے تھے اور جنگلی سردار ویشیانک کہہ کے لگا رہا تھا اس کی آنکھیں اپنے ہلکوں سے ابلی پڑ رہی تھی اور اس کی آواز بھیڑیوں کے گرہ ہٹ اکاب کی خونی چیخوں اور پرویز کی کراہوں سے مل کر فضا کو خوفناک بنا رہی تھی اتنے میں پھر وہی لاغر بڑھا نمودار ہوا تیز قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا اور اکاب کو بڑی بے رہمی کے ساتھ اس نے نوچ لیا خون میں نہایا ہوا اکاب سہما سہما اس بڑھے کے ہاتھوں میں دبا ہوا تھا اس کی خون آشام چیخیں بند ہو چکی تھی بڑھے نے تیز آواز میں سردار سے کچھ کہتے ہوئے اس اکاب کو چھوڑ دیا تھا اور وہ اپنے پروں سے خون کی چینٹیں اڑاتا سردار کے خوپری کے تاج پر جا بیٹھا ہم اس بڑھے کو اتار سمجھتے ہیں اس کا نم جباک کو ہے اس کی مہربانی سے تمہاری جان بچ گئی ہے سردار نے کہا اسی اثنا میں وہ لاغر بڑھا جباک کو شہزادہ پرویز کے قریب آیا زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کر آہستہ آہستہ اس پر کوئی منتر پڑھنے لگا اور پھر کچھ عرصہ اس مٹی پر عمل کرتے رہنے کے بعد بڑھے نے وہ مٹی آہستہ آہستہ شہزادہ پرویز کے زخموں پر چھڑ کی تو اس کے زخموں سے اٹھنے والی ٹیسیں یک دم بند ہو گئیں بڑھا جباک کو پھر غائب ہو گیا سردار پرویز اور ارگاس کو بستی کے بست میں لے آیا جہاں آگ کا بڑا سا علاؤ جل رہا تھا اس کے گرد مردوں اور عورتوں کا حجوم جمع تھا اس علاؤ کے سرے پر بانسوں سے بنی ہوئی ایک مسند تھی سردار پروکار انداز میں اس پر جا بیٹھا اس کے اشارے پر جنگلیوں نے ڈھول پیٹھنے شروع کر دیئے تو یوں معلوم ہونے لگا جیسے ڈھول پھارنے کا مقابلہ شروع ہو گیا ہو تھوڑی دیر میں نکارہ بجانے والوں نے ضربیں لگا کر ہاتھ روک لیے تو سردار اچھل کر مسند پر کھڑا ہو گیا ایک نظر حجوم پر ڈالنے کے بعد اس نے جنگلیوں کی زبان میں کچھ کہنا شروع کیا جس کا معفوم شہزادہ پرویز اور ارگاس کی سمجھ میں نہ آیا لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ سردار اپنے سینے پر رہ رہ کر گھون سے مارتے ہوئے بول رہا تھا پھر تھوڑی دیر میں سردار شہزادہ پرویز سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا جاؤ آگ کے روشن علاؤ پر منڈلاتا ہوا میرا اکاب ہر قل دیوتا کے مندر تک تمہاری راہ بری کرے گا اب تم سنہری اون حاصل کر سکو گے یہ سب کچھ جب آگ کو اتار کی وجہ سے ہوا ہے وہ تم پر مہربان ہو گیا ہے اس نے تم کو زندگی کا تان دے دیا ہے سردار نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کی اجازت دی وہ دونوں چل پڑے اکاب آہستہ آہستہ اپنے پروں کو پھڑ پھڑا کر ایک طرف اڑنے لگا وہ دونوں اکاب کے پیچھے پیچھے چلنے لگے کچھ دور تک اکاب ان کو نظر آتا رہا لیکن پھر جھاڑیوں میں چھپ کر ان کی نظروں سے اوجل ہو گیا بس اس کے پروں کی پھڑ پھڑا ہاتھ ان کی رہنمائی کر رہی تھی تھوڑی دیر میں اکاب پھر نمودار ہوا اور شہزادہ پرویز کے سر پر چکر لگاتے ہوئے آگے اڑنے لگا ارگاس کو اکاب سے خوف آ رہا تھا ایک بار جب وہ اس کے سر پر چکر کاٹ کر آگے چلا گیا تو وہ ایک درخت کے تنے کی اوٹ میں جھپ گیا ایک لمحہ کے لیے اکاب کے پروں کا شور آگے بڑھتا سنائی دیا لیکن فوراں ہی وہ پلٹ پڑا اکاب خوفناک انداز میں چیخا اس کے پروں کی آہٹ قریب آتی گئی جس سے سن کر ارگاس گھبر آ گیا جلدی سے درخت کی اوٹ سے نکل کر آگے چل پڑا لیکن اکاب نے اس کو معاف نہ کیا وہ ایک تیز چیخ مار کر ارگاس کی جانب آیا اور اس کے سر پر جھپٹا مارتے ہوئے آگے گزر گیا ارگاس چیخ کر رہ گیا اکاب اب پھر ان کے آگے آگے اڑنے لگا ایک پکڈنڈی کی طرف ان کی رہنمائی کرنے لگا اور بار بار ہوا میں گوتے لگا رہا تھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ان راستوں سے پہلے سے واقف ہو اس کی تیز چیخ رہ رہ کر فضاء میں سنائی دے رہی تھی وہ اس کی رہنمائی میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے ایک ڈھلواندار میدان میں پہنچنے کے بعد ان کو سمندر کا سیاہی مائل چمکیلہ پانی پرش اور آواز میں اس جزیرے کے ساحل پر سر پٹکتا نظر آیا ساحل سے ذرا پہلے پتھر کا بنا ہوا ایک بہت انچا پتھریلا بتھ موجود تھا جو کسی سنگین امارت کی طرح سار اٹھائے کھڑا تھا شولوں کی آنچ میں بڑے پرسرار لگ رہے تھے قریب پہنچنے کے بعد انہوں نے اس حیبتناک مجسمے کو دیکھا وہ کموں بیش چالیس فٹ بلند ایک انسانی چہرہ تھا جس کے نقوش میں بڑا تیکھا پان تھا اس کا وسیع دھانا کہہ کے لگانے کے انداز میں کھلا ہوا تھا اور ریتلی زمین سے سیڑیوں کا ایک مختصر سلسلہ اس کے دھانے تک گیا تھا جہاں دونوں جانب روشن مشالیں لگی ہوئی تھی وہ دیوہیکل مجسمہ بڑے بڑے پتھروں کو مٹی گارے سے جوڑ کر بڑی مہارت سے تعمیر کیا گیا تھا یہی شہزادہ پرویز کی منزل تھی سنہری اون کا خزانہ جس کے لئے اس نے اب تک اور یہاں تک نہ جانے کتنی مصیبتیں جھیلی تھی لیکن اس نے اب تک جو تکلیفیں اٹھائی تھی اسے یہاں پہنچ کر ان کا کچھ خیال نہ رہا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا اس کی منزل اس کی نظروں کے سامنے تھی سنہری اون کا خزانہ اس کے ہونٹوں پر مذکراہت کھیلنے لگی اب اسے اس ڈراؤنے بھت کے دھانے میں داخل ہونا تھا اور سمندری بھت لہروں کے شور میں وہ ویران مگر روشن اور بڑا ہی لرزہ خیز لگ رہا تھا وہ بھت کے دھانے کی طرف جاتی سیڑیاں چڑھنے لگا اس نے ارگاس کو بھی اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا بے خوف چلے آؤ کہاں کدھر ارگاس نے ہک لاتے ہوئے پوچھا بھت کے اندر اور اگر ہی ہم کو کھا گیا ڈراؤ نہیں ہم خود اس کو کھا جائیں گے تم بڑے بے وکوف ہو بھائیا ارگاس نے کہا خوامخوا موت کے موں میں گھس جاتے ہو ہر خطرے کو کھلونا سمجھ کر کھیلنے لگتے ہو منزل ہر خطرے کو کھلونا سمجھ کر کھیلنے ہی سے ملتی ہے بس تم چلے آؤ میرے پیچھے پیچھے میں تو چاہتا ہوں یہاں سیڑھیوں پر بیٹھ جاؤں اور سمندر کی تھنڈی تھنڈی ہوا کھاؤں بس تو ٹھیک ہے تم بیٹھو ہوا کھاؤ میں چلا اور جو تمہارے بعد یہاں کوئی خوفناک درندہ چلایا تو اس کو سلام کر دینا اور میرا پتہ بتا دینا کہ میں بت کے اندر ہوں اگر دھینگا موشتی کا خیال ہو تو وہ اندر چلائے اے میں نے کہا بھائیا ذرا ٹھہر جانا کیوں اب کیا ہے اگر میں تمہارے واپس آنے تک یہاں سو جاؤں تو کیا خیال ہے بہت ٹھیک ہے آرام سے سو جاؤ اور اگر سوتے میں کوئی خون آ شام میرا خون پینے چلایا تو تم اس کا خون پی جانا اوہ ہاں ارگاس نے سر ہلاتے ہوئے کہا یہ اپنے بس کی بات نہیں اور سنو ہاں سناؤ مجھے یہ بت بڑا خطرناک معلوم ہوتا ہے پھر کیا ہے تم اس کے اندر جاتے ہی کسی نہ کسی مصیبت میں فنس جاؤگے واپس نہ ہوگے تو پھر تم میرا مناسب انتظار کرنے کے بعد واپس چلے جانا دونوں جہاز بھی تمہارے اور خزانہ بھی تمہارا تم میرے بھائیار گاس جو ہو اللہ کا سم بڑے اچھے سے بھائیا وہ ہنسنے لگا تم ہنس رہے ہو اور کیا رونا شروع کر دوں ارے بھائیار پرویز تم بڑے بے وکوف ہو وہ تو میں ہوں جبکہ میرا بھائیار گاس بڑا کل مند ہے بہرحال دونوں بھائیوں میں سے ایک تو اکل مند ہے دونوں بے وکوف تو نہیں اور سنو کیا میرے کانوں میں گھنگرو بجنے کی آوازیں آنے لگی ہیں اچھا ہاں اور سنو ساز بھی بجنے لگی ہیں میرا تو خیال ہے تمہارے کان بجنے لگی ہیں بھائیار سنو سنو کوئی گاہ بھی رہا ہے بس تو مزے سے گیت سنو میں چلا اے میں نے کہا جلد بازی نہ کرو بھائیار میری بات سنو میں کہتا ہوں یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں شہزادہ پرویز نے کہا مجھے جانے دو وقت بڑا قیمتی ہے اسے باتوں میں ضائع نہ کرنا چاہیے اسی لمحے اکاب کی آواز پھر سنائی دی سنا تم نے یہ پرندہ کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے وقت بڑی قیمتی شہ ہے اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے وہ تو ٹھیک ہے لیکن خیال تو اس بات کہہ کہ اس بودھ کے اندر جا کر ہم کہیں دنیا ہی سے نہ اٹھ جائیں تو پھر کیا ہے ہمارے نہ ہونے سے اس دنیا کی رونک کم نہ ہو جائے گی اگر ہم اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی جدو جہد میں مارے بھی گئے تو دنیا ہم کو بہادر کہہ کر پکارے گی ہماری بہادری اور جدو جہد کی کہانیاں بن جائیں گی دنیا بہادروں کو کبھی نہیں بھول سکتی اور بھزدلوں کو بھول جاتی ہے پرویز جلدی جلدی سیریاں چڑھنے لگا تو ارگاس بھی جلدی سے اٹھا اور اس کے پیچھے ہو گیا سب سے پہلے اکاب اس بھت کے اندر داخل ہوا اس کے بعد شہزادہ پرویز اور پھر ارگاس بھت اندر سے کھوکلا تھا اور کسی عظیم و شان ہال کی طرح مشالوں اور جنگلی پھولوں سے سجا ہوا وہ سہر زدہ انداز میں اس کے اندر داخل ہو چکے تھے اکاب تیزی کے ساتھ اس بھت کے موں میں بنے ہوئے ہال کے آخری سیرے کی طرف گیا جو جا بجا جنگلی جانوروں کے سوکے ہوئے ڈھانچوں اور ہڈیوں سے سجا ہوا تھا بس مارے گئے ارگاس نے خوف سے کامتی ہوئی آواز میں کہا ارے پرویز بھائیہ کیوں اب کیا ہے پرویز نے کہا دیکھتے نہیں یہ تو کئی قبرستان ہے ہڈیاں ہی ہڈیاں بس اب یہاں پر ہماری قبریں بنیں گی اے میرے اللہ تیری بھیجیوی موت بھی آئی تو کس جگہ آئی ارے بھائیہ خدا کے لیے خاموش رہو تمہیں تو بولنے کی بیماری ہے ایک لمحہ بھی چپ نہیں رہ سکتے بس اب نہ بولنا اور ارگاس چپ ہو گیا اور یوں قدم اٹھانے لگا جیسے وہ نیند میں چل رہا ہو ہال کے آخری سیرے پر وہ کعب بانسو کے بنے ہوئے انچے چوگار پر بیٹھا ہوا تھا اس کی چونج اور پنجوں پر خون کے ساتھ ہی گوشت کے لمبے لمبے ریشے چپ کے ہوئے تھے ابھی ابھی اس نے ایک بچوں کو ہلاک کیا تھا اور اسے کھا گیا تھا بودھ کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے ایک گیدر کی خال بھی ادھے ری تھی جو سیڑھیوں پر قدموں کی آر سن کر بھٹ سے نکل بھاگ گا تھا شہزادہ پرویز کے خیال میں اس گیدر کی ادھڑی ہوئی لاش ناچنے لگی تھی اسے دیکھ کر خون میں نہایا ہوا اکاب اپنی جگہ سے اڑا اور بودھ کے دھانے سے باہر نکل گیا اس کے پروں کی پھڑ پھڑا ہٹ کی بازگشت بہت دور تک اس وسی اوریز ہال میں گونچتی رہی اس پتھریلے ہال میں کھڑے اور لٹکے ہوئے ہڈیوں کے پنجر بہت ڈراؤنے لگ رہے تھے ارگاس وحش تناک نظروں سے ادھر ادھر دیکھی رہا تھا کہ پشت کی جانب سے کھنکتی ہوئی آواز اسے سنائی دی اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا دہشت سے ارگاس کے بدن میں کپ کپی پیدا ہو گئی وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اس کے دماغ میں سنس نہ ہٹسی ہو رہی تھی جو رفتہ رفتہ دمک میں بدل گئی یوں لگ رہا تھا جیسے بے شمار ویشی بہن سے فرش پر دوڑ رہے ہوں اس حسنا میں پتھریلے مجسمے کے دھانے پر مشالوں کی لرستی روشنی میں شہزادہ پرویز کو وہی پرسرار بوڑھا نظر آیا ونہ پہ تلے قدموں سے اس کی جانب آ رہا تھا شہزادہ پرویز کے قریب پہنچ کر بائیں ہاتھ میں دبے ایک سینگ میں اس نے شہزادہ پرویز پر مقدس پانی چھڑکا بولا میرا نام جباکو ہے مجھے ہرکل دیوتا نے خواب میں تمہاری کامیابی کی بشارت دی ہے وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرو سنائری اون تمہیں اسی مندر سے ملے گی اور اس کے بعد بڑھا جباکو پھر اچانک روپوش ہو گیا وہ تو بالکل چھلاوے کی طرح تھا ادھر دکھائی دیتا ادھر غائب ہو جاتا ایک کا ایک ہی ہال میں گڑ گڑا ہٹ سنائی دی اور جہاں شہزادہ پرویز اور ارگاس کھڑے تھے زمین آپ ہی آپ پھٹ گئی اور وہ دونوں پوری قوت کے ساتھ گپہ میں نیچے گسمت تیرنے لگے جہاں گپہ کا دھانا تھا اور جہاں سمندر کی تہہ میں جھاگ جیسا توفانی پانی گونجدار زندارٹوں کے ساتھ گپہ میں داخل ہو رہا تھا سفر جاری رہا اس سمندری سفر میں نہ جانے کتنا وقت گزرا پھر آخر پانی میں پیدا ہونے والے بھمر سے اندازہ ہوا کہ گپہ سے نکلنے کا راستہ قریب ہے آخر کار وہ سفر کے سب سے ہولناک مرحلے سے کسی بھمر میں کھڑے یا چٹان سے ٹکرائے بغیر گزر گئی لیکن ان کے سفر کا خاصہ حصہ ابھی باقی تھا وہ سمندر کی سطح سے لیکن ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا یہ شاید جباکو کے اس مقدس پانی کا موجزہ تھا جو اس نے ہول میں پرویز اور ارگاس پر چھڑکا ورنہ اتنی گہرائی میں پانی کا دباؤ ہر چیز کو برباد اور مسک کر دیتا ہے لاکھوں ٹن پانی نکلنے والی گپہ اب ان کے پیچھے رہ گئی پرویز نے مڑ کر اس کے حیبتناک دھانے کی طرف دیکھا جو سیاہی مائل سبز کائی اور سمندری گھاس سے ڈھکا ہوا تھا سیپ اور مونگے کی وہ دھاری دھار چٹانے نظر آئیں جن پر پانی کی کار سے تلوار جیسی تیزی آ چکی تھی اچانک یہاں ایک جل پری نمودار ہوئی جو بول تو نہ سکتی تھی لیکن اشاروں میں بات کرتی تھی اس نے شہزادہ پرویز اور ارگاس کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا شہزادہ پرویز ارگاس نے سرگوشی میں کہا ہاں بھئیہ یہ کیا بلا ہے بلا نہیں یہ جل پری ہے بھئیہ یہ کہاں سے آئی سمندر سے کیوں آئی ہے یہ ہمیں ابھی معلوم ہو جائے گا کیا یہ وہی جل پری ہے جس کا ذکر کہانیوں میں آیا ہے ہاں وہی بالکل وہی ہم اس وقت کہاں ہیں شاید سمندر کی تہہ میں بس اب ہم زندہ نہیں بچ سکتے تم بھئیہ ہمیشہ یہی کہتے ہو لیکن ہم خدا کی قدرت سے ہر بار زندہ بچ نکلتے ہیں یہ شور کیسا ہے سمندر کی لہروں کا مگر ہم تو ہرکل دیوتا کے مندر میں تھے ہو سکتا ہے یہ سمندر بھی اسی مندر کا ایک حصہ ہو وہ دیکھو بھئیہ ویل مچھلی بس ہمیں ایک ہی لکمہ بنائے گی کہاں ہے وہ دیکھو وہ ارے بھئیہ وہ تو سمندری چٹان ہے بلکل وہی سمندر کی تہہ میں چھپی ہوئی تم غلط کہہ رہے ہو ذرا گوھر سے دیکھو کیا دیکھوں چٹان کے بال بال ارے ہاں بھئیہ بال ہیں تو اس کی ناک بھی یہی کہیں ہوگی اور اور پھر کان بھی ہوں گے مو بھی ہوگا دانت بھی ہوں گے خونخار لمبے لمبے دانت جو ہماری ہڈیوں کو بری طرح چبار ڈالیں گے اور یہ بال تیندوے کے تار بن جائیں گے ہماری لاشوں کو اپنے جال میں جکڑ لیں گے ارے بھئیہ یہ بال نہیں تو پھر یہ کیا ہے سمندری گھاس اے کیا کہا گھاس ہاں بھئیہ گھاس بھئی بڑے ہی بے وکوف ہو تم ارگاس نے اکتائی ہوئی آواز میں کہا گھاس تو زمین پر اکتی ہے تمہاری اکل تو گھاس چرنے چلی گئی ہے اور سمندر میں بھی گھاس اکتی ہے سونا نہیں گھاس کا سمندر پرویز نے جواب دیا سمندر کی سطح پر ہی نہیں اس کی تہہ میں بھی جزیرے چھپے ہوتی ہیں ہوں گے ارگاس نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کیا بات ہم سمندر میں سانس کیسے لے رہی ہیں یہ سب بڑھے جباکو کے جادو کا اثر ہے کیا تم نے دیکھا نہیں تھا یعنی کیا گپہ میں داخل ہونے سے پہلے بڑھا جباکو اچانک ہی نمودار ہوا تھا ہاں ہوا تھا پھر اس نے ہم پر پانی چھڑکا تھا وہ کیا جادو کا پانی تھا معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے اسی جادو کی بدولت ہم سمندر کی اتنی گہرائی میں سانس لے رہی ہیں اور ہمارا دم نہیں گھٹ رہا اور یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے سمندری لہروں سے کیا لہروں میں بجلی ہے ہاں بجلی وہ کیسے جیسے بادلوں میں بجلی ہوتی ہے جب بادل آپس میں ٹکراتی ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے جب دو بڑی لہریں آپس میں ٹکراتی ہیں تو بجلی پیدا ہوتی ہے اور اس کی چمک سے سمندر کی یہ گہرائیاں روشن ہو جاتی ہیں سمجھ گیا شکر ہے کدا کا بھائیہ کہ تم کچھ سمجھے ورنہ تمہاری سمجھ میں تو میری بات بالکل آتی ہی نہیں اور وہ کیا ہے کہاں کدھر ادھر دیکھو یعنی کدھر دائیں یا بائیں بائیں دیکھا تم نے ہاں وہ کیا ہے یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا ہے مجھے تو وہ کوئی دروازہ معلوم ہوتا ہے مگر یہ کس کا دروازہ ہے شاید کسی قلعے کا سمندر کی تہہ میں قلعہ مندر بھی ہو سکتا ہے اور اگر یہ کوئی جادو گھر نکل آیا تو پھر تو پھر کیا پرواہ ہے اب تک کیا کم جادو گھروں میں ہنگامہ کر چکے ہیں ایک اور سہی مگر میں اب کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا تو پھر تم کیا چاہتے ہو میں تو یہاں سے فرار ہونا چاہتا ہوں مگر افسوس ہے کہ تم یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے شہزادہ پرویز نے کہا تو پھر میں پاگل ہو جاؤں گا اور اگر تم پاگل ہونے کی بجائے ذرا سے بہادر ہو جاؤ تو کتنی اچھی بات ہے بہادری اتنے گہرے پانیوں میں کیا کرے گی بہادر انسان اتنے گہرے پانیوں میں بھی اپنی سلامتی کا راستہ پیدا کر لیتی ہیں مگر بہادری تو صرف تمہارا ہی حصہ ہے ارگاس نے کہا تم بڑے بہادر ہو اتنے گہرے اور گونجتے ہوئے پانیوں میں بناو نہ کوئی راستہ جس سے ہم اس گہرائی سے نکل کر سطح پر پہنچ جائیں اور سمندری نظارے دیکھیں بڑا شوق ہے تمہیں سمندری نظارے دیکھنے کا اپنا اپنا شوق ہے جیسے تمہیں بلاؤں کے ساتھ لڑنے کا شوق ہے مشکل راستوں پر چلنے کا شوق ہے لیکن اب تمہیں ایک کام صرف میرے لئے کرو بھائیہ یعنی کیا کام پرویز نے پوچھا بس تمہیں ایک راستہ بناو سلامتی کا ارگاس نے کہا میرا تو دم گھٹنے لگا ہے اگر اور تھوڑی دیر ان گہرے پانیوں کے بھور میں چکر کھاتا رہا تو دوسری دنیا میں چلا جاؤں گا گھبراؤ نہیں بھائیہ راستہ تو یہ رہا تمہارے سامنے پرویز نے کہا اور ایک راستے کی طرف اشارہ کیا جب بھور کی شکل میں چکر کھاتا سامنے ایک دروازے کی طرف جا رہا تھا ایک پرسرار دروازہ جو سمندر کی اتھا گہرائیوں میں کوئی حیبتناک پہاڑ سا معلوم ہوتا